دمشکار میں بلزی ڈھاکا پینیکل کوچنگ سینٹر سے آپ سب ہی کار سواکت کرتا ہوں اور اس کلاس میں اس سیریز میں ہم کرنے والے ہیں ایک ہزار ایم سی کیو کرنڈ افیر سے لے اس لاسٹ ون یئر گئے اس لاسٹ ون یئر کی ڈیفنیشن کیا ہے اس لاسٹ ون یئر کی ڈیفنیشن ہے کہ آج سے لے کر آج سے لے کر اور پچھے اگر ہم جائیں تو آج کتنی تاریخ ہے آج ہے سپٹیمبر چل رہا ہے ابھی بارہ تیرہ تاریخ میری حال تیرہ تاریخ آج تو پچھلے اکتور سے ہم نے یہ ڈاٹا لیں گے اکتور سے سارے کوششن لیں گے اور جو سٹارٹ کریں گے مطلب کہ جیسے سپٹیمبر میں ابھی جو ہو رہا ہے پھر اگست میں ہو رہا ہے پھر آگے اس کے جولائی میں جون میں اس طرح سے ہم الٹا چلنے والے ہیں اس سے آپ کو کیا ہوگا جو تازہ ہے وہ آپ کو زیادہ تر آتا ہے ہوگا کیونکہ ہر روز یہاں پہ کلاس ہوتی ہے پینیکل چینلن پہ صبح چار بجے اس میں جو کوششن کرائے جاتے ہیں ساری چیزیں ڈیلی کور ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے ایک سال کا دس دس منٹ کا یا پندرہ پندرہ منٹ کا وہ اگر دیکھنا سٹارٹ کریں تو اسے کچھ ایک ایرلیونٹ چیزیں میں ہو جاتی ہے اور کچھ ڈاٹا چینج ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو کریکشن کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے پچھلے ایک سال میں ایک ہزار کوششن کو سلیٹ کر لیا ہے جو کی ایمپورٹنڈ کوششن ہمارے انسار ہے یا آپ کے انسار ہے اور یہ جو ایک ہزار کوششن ہے وہ لگ بھگ ایک سال کا پورا کور کر دے گا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات کیا ہے کیونکہ اگزام ہے وہ اگر آر آر بی انٹی پی سی کی بات کریں تو آر آر بی انٹی پی سی کا ایکزام تو پندرہ دسمبر کو ہونا ہے اور اس کے بعد دسمبر سے سٹارٹ ہوگا تو کہنے مطلب ہے کہ دو مہینے کے آس پاس تو وہ ایکزام چلنا ہے لیکن اس سے پہلے اکٹوور میں ہی ایکزام ہے وہ سی ایچ سلگا ہوگا جس میں کی کنڈے پھیر جو انپورٹنڈ ہوتا ہے تو اکٹوور میں جو کنڈے ایکزام ہوگا اس میں یہاں تک جو بچہ کر لے گا اس کے لئے کافی ہے جو بچہ آر آر بی انٹی پی سی اور گروپ ڈی گی تیاری کر رہا ہے اس کے لئے ایک بار دوبارہ ہم لوگ وہ ایک ہزار کوشن کی سیریز وہاں پہ بھی چلائیں گے جس سے کہ وہ بلکل فریش آپ ریویزن بھی ہو جائے اور فریش جتنے بھی سیپٹمبر ہے اکٹوور ہے اس میں جو کوشن آئے نومبر میں کوشن بنتے ہیں وہ سارے اس میں کور ہو جائے تو یہ اس کے اورال پیچھے سٹرجی رہے گی یہ ایم سی کیو فورمیٹ میں ہونے والا ہے ہو سکتا ہم کوئی سیریز سٹارٹ کرے ون لائنر کی روپ میں بھی لیکن یہ فلحال جو سیریز ہے یا فلحال جو ویڈیو ہے وہ کیا ہے ایم سی کیو فورمیٹ میں ہونے والا ہے تو مجھے لگتا کہ بہت سارے کوشن اگر آپ ڈیلی ہمارا کنٹر فیرز فولو کرتے ہیں تو آپ کو آتے ہوں گے اگر نہیں آتے ہیں جن کو آتے ہیں وہ تھوڑا بھول گئے ہوں گے ریویزن کر سکتے ہیں اور نہیں آتے ہیں تو ایک دو تین بار اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو پی ڈی ایف ہوگی وہ سارے سٹرینٹ کو ملے گی چاہیے وہ پین ایکل کا پیڈ سٹرینٹ ہو یا فری سٹرینٹ ہو اور یہ ویڈیو بھی سبی کو ملنے والے اور ہمیشہ یہ ویڈیو رہے گا تو ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کہ اگر کسی نے کورس جوائن نہیں کیا فری بھی جوائن کرنا پڑتا ہے جس سے کہ ہم ایک ریلیونٹ کنٹینٹ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر پروائیڈ کر سکے ایک ڈیش بورڈ فری کے لیے ہوگا اور ایک ڈیش بورڈ پیڈ کورس کے لیے ہوگا تو جو بچے فری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور جوائن کر لیں نیچے ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوئے جس سے کہ ساری چیزیں اس کو آ جائے تو میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہے اب چلتے ہیں کوششن کی طرف ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں دیکھ رہے ہوں گے پہلے دیا بتا دیجئے آواز سے یار یہ پیڈی اپ ملے گا کسی نے پوچھا وکاس کمار نے میں نے آپ کو بتا ہے نا کہ پیڈی اپ کے لیے آپ نیچے ڈسکرپسن میں لنک ہے فری ویڈیو کورس وہ آپ کو فری کورس ہے وہ آپ کو جوائن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ڈیش بڑھ ملے گا کل شام تک آپ کو ڈیش بڑھ ملے گا اس میں جتنے بھی یہ ویڈیو اس طرح کے ہوتے ہیں اور پیڈی اپ ہوتے ہیں جو فری کورس کے لیے ملے گا آپ کو وہ بھی ڈسکرپسن بوکس میں نیچے دیا ہوا ہے اور پیڈ کورس میں کیا کیا ملتا ہے وہ بھی ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہوا ہے تو ان کو اسی پلیٹ فارم پر مل جائے گا جسے کہ در ادھر بھٹکنے کے آوشکتہ نہ ہو یا ان کے پی ڈی اپ گم نہ ہو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ تیر مہینے بعد اگزامہ ابھی پی ڈی اپ دیا وہ غائب ہو گیا تو جب وہ آپ کے پاس دیش بڑھ ہوگا تو غائب نہیں ہوگا تو اس لیے انکورٹن ہے کہ آپ وہاں پہ جوائن کیجئے ٹھیک ہے تو میں اور کوئی کوششن ہے تو بتا دیجئے جس سے پہلے میں سٹارٹ کروں پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ what is the rank of india in the global economic freedom index 2020 یہ ہے کیا چیز دیکھو یہ ease of doing business actually نہیں ہے لیکن اسی طرح کا یہ index ہے کئی organization ہے word میں کئی ایسی سنسطان ہے جو کی freedom of index ہے وہ جاری کرتی ہے یہ والا جو index ہے اس میں بھارت کی رینکنگ آئی ہے وہ آئی ہے ایک سو پانچ بھی رینکنگ ہے ایکچولی کناڑا بیس کوششنس تھا ہے اس نے یہ ذاری کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا answer کیا ہو جائے گا ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ میں slate اور pen ہے وہ ابھی نہیں لیا ہوں آپ اگرے question کا answer دینے کوشش کیجئے آپ چاہیے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں تب تک ہے وہ pen اور slate ہے وہ لے آؤں ایک سو پانچ اس کا correct answer ہوگا ڈی اس کا correct answer ہے بھارت ہے چھبیس سپورٹ ہے وہ نیچے آیا ہے ایک سو پانچ بھی رینکنگ ہو گئی ہے country was at the seventy nine spot in the last year ranking seventy nine position پہ سلے بار تھی ٹھیک ہے تو اس بار تھوڑی نیچے آگئی ہے اور ہانگ کونگ اور سنگاپور ہے اس میں index میں top کیا ہے ٹھیک ہے کس بھارتی ہے ابھی نیتہ کو یونیسیپ کا سیلیبریٹی اڈوکیٹ نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا answer دینے کوشش کیجئے تب تک کیا ہے کہ میں اپنا تھوڑا سمان میرے پاس نہیں ہے وہ لے آتا ہوں موسیقی 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 ٹھیک ہے تو چلو اب چلتے ہیں اگلے question کے اوپر ایکچل میں کہا ہے کہ بچوں کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آئیس وان خورانہ ہے اس کا correct answer آپ اس کو بدائیوں سے یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ بدائیوں پکٹر آئی تھی اسی سے کچھ اور بھی پکٹر آئی تھی اس کے بعد کافی زیادہ فیمرس اور کافی زیادہ لوگ پریہ ہوئے تھے انہوں نے اور کچھ کام بھی کرتے ہیں تو یہ یودی سیب کی طرف سے یوت آئیکون ہے اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور یہ promote کرتے ہیں for every child for every child child activities کی روپ میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا آنے والے time میں سونسود بھی آپ کو یہ ملے اگلے question پہ آ جاتے ہیں کہ اس دیس نے حالی میں جولفہ گھر 99 سنیہ آبیات سکارٹ کیا ہے جولفہ گھر کیا ہے جو پروفیٹ محمد ہے ان کی تلوار کا نام ہے ایکشوال میں جولفہ گھر یہ ایران سے سمبندیت ہے تو اس کا right answer کیا ہو جائے گا اس کا right answer ہے ایران آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ایران اور ایران کی بیٹ میں اچھی سمبند نہیں ہے حال پھر حال میں سمبند کافی خراب ہوئے تھے تو ایران ہے اپنی جو nationalist approach ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے اس طرح کی سنیہ آبیات اور بھی چینائی کرتی ہے انہوں نے یہ سنیہ آبیات کیا ہے اس کا right answer کیا ہو جائے گا اس کا right answer ہے وہ ہے ایران اور یہ یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے کس دیس نے حال یہ تو answer آگئے آپ کا راستریہ ناٹے نیشنل سکول آف ڈراما question کیا ہے نیشنل سکول آف ڈراما ہے اس کے عدیس کے روپ میں کسے نکت کیا گیا ہے کسے نکت کیا گیا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا آپ نے فلم دیکھی ہوگی ہیرا فیری فلم یہ دو ہزار چودہ میں سانسد بھی چونے گئے تھے بی جی پی کی طرف سے کافی جانے وانے ایکٹر ہے اس کا نام ہے پریس راول اس سے پہلے انومکیر جو ننے کی ریجائن کر دیا تھا وہ بھی اس میں رہ چکے ہیں پریس راول ہے وہ اس کا correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کو دو ہزار چودہ میں پدہ مشری سے بھی سمانیت کیا گئے تھا وہ زیادہ کوئی important نہیں ہے آپ کو یہ رکھنا ہے کہ انس ڈی کے مکشہ کون ہے اگلا question آ جاتا ہے دکشن بھارت کی پہلی کسان ریل کو کس راجے سے دلی کے لیے روانہ کیا گیا ہے question کیا ہے کہ دکشن بھارت میں کوئی راجہ ہے جو کافی زیادہ جانا جاتا ہے fruit capital of south india بھی بولا جاتا ہے اس کو food state بھی آپ بول سکتے ہیں تو وہاں سے یہ train start ہوئی ہے دکشن بھارت سے بتاؤ کہ وہ کون سا راجہ ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا جو right answer ہے وہ کیا ہے وہ ہے آندھرہ پردیس آندھرہ پردیس سے یہ start ہوا ہے ٹھیک ہے آندھرہ پردیس سے start ہوا ہے یہ train کسان ریل ہے جس کو بولیں گے ہم لوگ اور پہلی کسان ریل ہے وہ مہاراسترہ اور بیہار سے چلی تھی ٹھیک ہے مہاراسترہ اور بیہار سے چلی تھی اگلا question بھی آ جاتا ہے اور share کرنے کی کوشش کیجئے بھائی دیکھو بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس میں free we provide کیا جا رہا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت زیادہ محنت ہوتی ہے آپ کو پہلے share کرنا ہے جس سے کہ میں اور بھی classes لے پاؤں اور پوری series ہے complete کریں ورنہ تو ہم بھی بند کر دیں گے جب ہمیں sport نہیں ملے گی تو ہم بند کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا ویسو آتم حتیہ روک تھام دیوس کا مانائے جاتا ہے آپ کو یہ suicide والا معاملہ ہے کبھی چٹتہ میں رہا ہے سوسانسنگ کے case میں بھی رہا ہے اور اس دوران دو دن تین دن پہلے بہت سارے بچوں نے suicide کر لیا تو world suicide prevention day ہے وہ کب مانائے جاتا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا September 10 September 10 کو مانائے جاتا ہے ٹھیک ہے اگلے question پہ آ جاتے ہیں اور اس بار جو theme ہے اس کا theme کیا ہے دوزار بیس کے لیے آپ چاہیں تو screen پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا وہ بھی ہے theme کیا اس بار وہ ہے working together to prevent suicide کی سبھی مل کر کام کریں گے suicide کو روکنے کے لیے suicide کو روکنے کے لیے اور 10 September کو ہمیشہ یہ بنایا جاتا ہے اگلے question پہ آ جاتے ہیں question کیا بول رہا ہے question بول رہا ہے 2019 کے لیے اندرہ غاندی شانتی پرسکار سے کسے سمانت کیا گیا تھا یا کیا گیا ہے تو اندرہ غاندی پرسکار ہے یہ بھار سرکار نہیں دیتی ہے یہ اندرہ غاندی trust دیتا ہے ایک تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہنا ہوتا ہے کہ اس میں congress dominated لوگ ہوتے ہیں اور ایک trust بنایا گیا ہے یہ government کا نہیں ہے یہ ایک trust کا ہے اور یہ بہت famous price ہے بہت بار exam میں اس پہ question آتا ہے تو اس question کو ضرور یاد رکھئے 2019 کے لیے جو دیا گیا ہے وہ کون ہے وہ بی بی سے سمدھ بھی ان کا ہے کہیں کہیں اور وہ earth کے لیے کام کرتے ہیں peace کے لیے کام کرتے ہیں زیادہ تر وہ author کا کام کر رہے ہیں تو اس کا right answer کیا ہے سر ڈیویڈ ایٹن برو ڈیویڈ ایٹن برو ہے ان کا نام ہے جن کو یہ دیا گیا ہے انگلیس بروڈکاسٹر اور ہسٹورین ہے یہ basically اگلے question پہ آ جاتے ہیں question کیا دیا ہوئے ہے all india tennis association کے نئے ایڈیکس کے روپ میں کیسے چنا گیا ہے tennis association tennis association کے روپ میں کیسے چنا گیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا tennis association کے روپ میں جو ایڈیکس بنے ہیں وہ ہے بی جے پی کے راجے سبات سانسد ہے اتر پردیس سے basically belong کرتے ہیں لیکن وہ ہریانہ کے پرباری ابھی ہے تو جو بچے ہریانہ سے belong کرتے ہیں ان کو ترمک پتہ سل جانے سے ہریانہ بی جے پی کے پرباری کون ہے تو ان کا right answer کیا ہے right answer anil jain ہے right answer کیا ہے right answer anil jain ہے اگلے question پہ آ جاتے ہیں بھارت میں پہلی can be medicine پریوجنا بہت interesting question ہے بہت ہی interesting question ہے کیا ہے یہ کہ بھارت میں پہلی can be medicine پریوجنا کی ساجیہ اور can be پردیس میں ستھاپیر کی جائے گی first ever can be medicine پردیس کھاں پہ ستھاپیر کیا جائے گا کون سے unit اس کا right answer کیا ہے right answer یہ ہے کیا can be یہ medicinal plant ہے اور جس کو گانزہ بولتے ہیں یا میریجوانہ بولتے ہیں یا جو ریا چکرورتی ہے کشمیر میں ویدیسی پونجی نویس پہلی ویدیسی پونجی نویس ہے جمو کشمیر میں اور یہ بھارت کا پہلا ایسا ہے عام طور پہ کہ امریکہ وغیرہ میں میریجوانہ جس کو بولتے ہیں وہ کئی جگہ پہ لیگل ہے کئی سٹیٹس میں امریکہ میں لیگل ہے بھارت میں لیگل نہیں ہے لیکن میریجوان پرپس کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے جمو کشمیر ہے جمو کشمیر اس کا کریٹ آنسر ہے اگلے کئیس میں چلتے ہیں پہلا انٹرنیشنل ڈے اوپ کلین ایر فور بلیو سکائیز پہلا انٹرنیشنل ڈے دیکھنے میں تھوڑا اٹھپنا لگ رہے لیکن ایک فہمی ہے انٹرنیشن ہے اس کے دور یہ چلائے جارہا بھی آن ٹھیک ہے تو بلیو سکائی کے لیے نیلہ آسمان کم دکھائی دے گا جب آسمان صاف ہوگا ہوا صاف ہوگی پولیشن نہیں ہوگا تو یہ جو انوارمنٹ سے لگ ہے پرکاج جاوڑکر سے بن رہی یہ یہ کب آجوید کیا گیا یا کیا جاتا ہے اس کا جو آجوید سیپٹیمبر سیپٹیمبر اور اس کو جنرل اسیمبلی آب یونائیٹڈ نیشن آن انیس دیسمبر دو ہزار انیس کو ایڈوپٹ کیا تھا یہ ریزولیشن تو اس لیے میں نے بتایا آپ کو بھلے ہی تھوڑا اٹھ پھٹا س لگ لیکن ایمپورٹن ہے کہ اپنا آیا ہوا یہ کس پورو آسٹریلیائی کرکیٹر کو بھارت کے ویعہ پار دو کے روپ پہ نیوک کیا گیا تھا دیش دیش کے ساتھ اچھے سمند کر پایا ہے حال پھر آل میں تو اس میں آسٹریلیا ایک دیش ہے اس کے لیے انہوں نے میتھو ہیڈن کو ایک دودھ کے روپ میں رکھا ہے رائیٹ آنسر کیا اس کا رائیٹ آنسر ہے بی اپسن اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے اس کے علاوہ لیجا سنگ ہے لیجا سنگ بھی اس گروپ میں یا اس اینویو میں یا اس دودھ میں ایک شامل ہے ایک میمبر ہے اگلے کوششن پر آ جاتے ہیں کوششن کیا کس راجے سرکار نے حال ہی میں یواؤں کے لیے سویم یوزنا کو پنہ آرم کیا ہے یہ یوزنا کی اس راجے میں تھی جس کو دوبارہ اس کو آرم کیا ہے یواؤں کے لیے یواؤں کو سیلف روزگار کے لیے یہ یوزنا ہے وہ کہیں کہیں لون پروائیڈ کرتی ہے سستے میں یا ایزی ٹرمز پہ جس سے آتم نربر بنس کے وہ پرٹکولر یواؤ ہے آپ کو پتہ آتن نربر بھارت بننے کا پورا بھیان چلایا ہو ہے اور بھی چینل پہ بات ہوتی ہے جب ہم لوگ تو بہت روپے کا ایک سیڈ بنی دیں سیڈ بنی کا مطلب کہ اگر کسی کو بیزنس کارٹ کرنا ہے کوئی بیٹھائی کی دکان کھولنی ہے یا کوئی سبجی کی دکان کھولنی ہے تو اس کے لئے کچھ پیسے چالیش پچاس جار اور بھی اگر اوپر لیول کی جائیں کپٹے کی کیا گیا ہے مطلب کہ وہ کون سے بھارتی ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے پوچھا گیا ہے جن کو کی و ہیلتھ اورگنائیزیشن کیونکہ آج کی ٹائم میں جو چل رہا ہے مہماری والا پینڈیمک والا کورونا والا سسٹم اس کے لئے و کو انڈیمینڈن پینل جسے تیاریوں جائزہ پریتی سوزن ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پریتی سوزن ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا گیارہ پینل لسٹ بنایا گئے ہیں پورے ورڈ میں اور پریتی کا نام ہے اس میں سے ایک شامل ہے کوئی بول رہا ہے کی پی ڈی ایف کہا ملے گا ایپ میں یا یوٹیوب پہ آپ کو لکھا ہو ہے ریجسٹر فور فری آن لائن کورس جب آپ ریجسٹر کر لیں گے تو کل آپ کے پاس دیش بورڈ ملے گا ایک فری والوں کو اس دیش بورڈ پہ پہ یہ پی ڈی ایم اور ویڈیو دونوں لگے ملے گے اس بھاگتے رہیں آپ کو پروپر جگہ پہ ملے گا اور وہ تب تک رہے گے جب تک آپ ہو جاتا ہے اور جب کئی پی ڈی ایپ ملیں گے وہاں پہ کئی ویڈیو ملیں گے تو اس سے کے لیے ویڈیو سلحہ کار کے روپ میں نیوک کیا گیا یہ ٹونی ابوٹ ہے وہ چرچہ میں رہے ہیں اناب شناب کمنٹ کرنے کے لیے مہلاؤں پہ اور جو سم لنگ گے ان کے اوپر پر پریانون کے اوپر تو اس کے باوجود بھی بریٹن کی سرکار نے ان کو اپنا ایک ٹرےڈ اڈوائزر ہے نیوک کیا ہے اس کے آلوت بھی بریٹن میں لیکن پھر بھی انہوں نے نیوک کیا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے کہ انگلینڈ اس کا رائٹ آنسر ہے یوک ایک بڑی ٹرم ہے اور انگلینڈ ایک چھوٹی ٹرم ہوتی ہے رائٹ آنسر کیا اس کا بھی اس کا کریٹ آنسر ہے کیسے سنگتھن نے دا لیٹل بوک آف گرین نجیز لونس کی ہے جیسے کوششن میں دیا ہوا ہے which organization has لونس لیٹل بوک آف گرین نجیز یہ گرین نجیز ہے اس سے اپنے آپ میں ہی ایک چیز پتا سل جاتی ہے یہ کتاب ہے جو انوارمنٹ پروگرام ہے اس نے یہ کتاب لونس کی ہے جس سے لوگ ہے اس میں جاگرکتہ پھیلے ہاؤس ہولڈ کے چاروں طرف جو انوارمنٹ ہوتی ہے اس سے جاگرکتہ پھیلانے کے لیے یہ کتاب ہے پندر گٹی بھارتی ریولیوے کے پہلے سیو کے روپ میں کسی نیوک کیا گیا یہ کافی جالا اس روپ میں بھی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہو سکتا ریولیو تیاری کرنے والے سب سے زیادہ ہو اور اس میں ریولیو نیوک دی کا اس کے ساتھ پورا لینا جینا ہے بہت سارے بچے بولتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایسا سرکار کر رہی ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا وی کے یادو ہے وہ چیئرمین بھی اور سیو دونوں کا کام کریں گے اور جو آٹھ سرویسز تھی ایک گروپ کی سرویسز کا مطلب کہ ایک جو آخر میں آتے تھے ان کو بھی مرز کر دیا گیا ہے اگلا کوئشن بن رہا ہے دسمبر دو جار بیس میں پوپ فرانسیز دوارہ کون سی پستج زاری کی جائے گی یا زاری کی گئی ہے کتاب آنے والی ہے کافی زیادہ چرچہ ہے اس کتاب پر اس کے دوارہ یہ کتاب ہے وہ زاری کی جائے گی تو اس کا نام بتانے ہے اس کا وہ نیگٹیو سینٹیمنٹ بکھرے ہوئے ہیں چارہ طرف جب نیگٹیو سینٹیمنٹ بکھرے ہوئے ہیں اس کو کہیں کہیں وہ دریم میں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو حسلہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو رومن کیتھولک یہ چرچ ہوگرہ ہوتے ہیں وہ کہیں کہ لوگوں کے عام جنگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اگلے کوئشن پہ آ جاتے ہیں گلوبل انوویشن انڈیکس دو ہزار بیس میں بھارت کی رینک کیا ہے بھارت کی رینک ہے جب انڈیکس کی بات کرتی ہے وہ کافی زیادہ انڈیک ہوتا ہے گلوبل انوویشن انڈیکس میں بھارت کی رینک کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ریویزن لینڈ ہے اس کے بعد میں سویڈن ہے یونائٹڈ سیڈ سو امریکہ یونائٹڈ کینگ ڈیدر لینڈ یہ سارے دیش اس میں اس طرح سے دیئے ہو ہیں لیکن انپورنٹ ہے کہ بھارت کی رینک ہے بہت اچسی رینک نہیں ہے بہت اچسی رینک نہیں ہے کوئی بھر دیا جو فورم بھر دیا کل دوپیر کے بعد تک وہ ڈیش بھر بنے گا اس میں یہ لنک لگے گا آپ کو ایک دار کوششن پورا ٹائم لگے گا بار بار ریویزن کرنا پڑے گا یہ ایک دار کوششن اتنے آسان بھی نہیں جنرل بیورو آب سیویل ایویییشن سیکیورٹی بیورو آب سیویل ایوییشن سیکیورٹی ہے اس کا ڈیریکٹر جنرل یہ چرچہ میں آیا تھا جب سی بی آئی کے سی بی آئی کے کچھ پچھے پچھلے سال کچھ مہا پہ کنٹرو ورس ہوئی تھی سی بی آئی کے ڈیریکٹر ڈیریکٹر جنرل کی پوزیشن پہ پہلی مہیلہ آنے والی ہے بیورو آب سیویل ایوییشن سیکیورٹی آئی پیس مہیلہ بتانے کی نام کیا ہے تو اس کا رائیٹ آنسر کیا ہے اوسا پیڈی پاڈی یا جو بھی بولو آپ اپنے حساب شیار رکھلو ٹھیک آگے دیکھ لیتے ہیں کس بھاس کو جمہ اور کشمیر کی آدھ آدھ بھاس شامل کیا گیا بتانے کی آپ بتانے ہے بتانے یہ ہے کوئی بولا ہے پھوٹوگراف نہیں لے رہا آپ جو نمبر ہوں گے ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے وہ آپ کو بتا دیں کیونکہ آپ کے فوٹو گئے اور کہیں سائز بڑھ ہو گا یہ ریجن ہو سکتا ہے آپ کو بتانے کس بھاس جمہ اور کشمیر کی آدھ رہے تو یہ کوئی بہت اچیومنٹ کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اچیومنٹ ہے کہ سات سال میں تو جیتا بیشے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ کوئی ٹوری میں تھوڑی جیت رہے ہیں لیکن پھر بھی میچ جیت رہے سات سال کے بعد اس سے پہلے ایک دور تھا لینڈر پیس اور محس بھوکتی ہے کافی زیادہ ٹینیس میں بھارت کا نام روشن کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک سپیس ہو گیا ہے اور اس کو بھر نہیں پا رہے ہیں تو انڈیا کے سمیت ناغلہ انہوں نے یہ کیا ہے اس سے پہلے جو سونگ دیور ورمن تھے انہوں نے دو زار تیرہ میں یو ایس اوپر میں کوئی میچ جیتا تھا آن تقویدی پروحاوید سرنگر سیکٹر میں سی آر پی اپ کی پہلی محلہ مہان نرکش کے روپ میں کسے نک کیا گیا ہے کوشن یہ ہے کہ یہ اپوائنٹڈ ایز ایز فرسٹ فیمیل انسپیکٹر پہ وہاں پہ کام کر رہی تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہے چارو سینا چارو سینا چارو سینا پورو راشت پتی پرنم مکھر جی کا حالی میں ندن ہوا ہے ان کو دوزار انیس میں کس پرسکار سے سمانی کیا گیا تھا آپ کو بتانا کیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے جو پرنم مکھر جی تھے ان کو آٹل بیہاری واج پہی کے ساتھ میں کوئی سمان ملا تھا جو مال مکھر جی کو کون سا سمان دیا گیا تھا ان کو بھارت رتن ہے وہ دیا گیا تھا بھارت رتن ہے وہ دو ہزار انیس میں دیا گیا تھا اور بھارت کے راست پتی رہے اس سے پہلے وہ فائنس منسٹر بھی رہے چکے بھی آپ رکھ رکھ لینا کہ وہ تیر میں راست پتی رہے ہیں 2012 سے 2017 میں یونین فائنس منسٹر بھی رہے چکے ہیں بھارت میں کس مہینے کو پوشن مہا کے روپے منائے جاتا ہے بتانا کی ہے کوشن میں بتائیے نیوٹریشن منت کوشن منت ہے وہ کس مہینے کو منایا جاتا ہے بھارت میں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہے سپٹیمبر منت کو یہ بنائے جاتا ہے سپٹیمبر منت کو نیوٹریشن منت ہے وہ منائے جاتا ہے اتنا یاد رکھنے زیادہ یاد رکھنے آوشکتان نہیں ہے کس دیش نے سب سے بڑا سولر ٹری بکشت کیا ہے سب سے بڑا سولر ٹری سولر پلانٹ کی روپے بھی بھول سکتے ہیں کیونکہ ٹری کے روپے نظر آتا ہے بھارت نہیں کیا یہ سب سے بڑا سولر ٹری سولر انرجی پہ کافی اچھی ہے آپ بول سکتے ہیں یہ بات کو کہ اگر موڈی گورنمنٹ کی کچھ اچیوبمنٹ گنانا سٹارٹ کریں تو اس پہ تھوڑے سی انہوں نے اچھا کام کی ہے بھارت کو کس دیش کے ساتھ میں پھڑے سنترنج اولمپیار کا سوکت بھی جیتا اچھی ہے پہلے اچھی ہوتی تھی آج کل اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ بھارت ہے وہ گرینڈ باشتر کافی پروڈیوز کر رہا ہے ایک کوششن آگے بھی آئے گرینڈ باشتر سے سب سے کم اومر میں گرینڈ باشتر کون بنے ہیں تو اس طرح سے کوششن آئے منایا جاتا ہے تیلگو بھاسا دیوز کب منایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہے بی 39 اگست کو 39 اگست کو یاد رکھو اس کو کچھ ایک رٹے بھی مارنے پڑیں گی آپ کو تیلگو بھاسا دیوز 29 اگست کو منایا جاتا ہے منایا گیا اگلا کوشن ہے اور کیوں منایا جاتا یہ بھی آپ سوڑا دھیان میں رکھئے کچھ اگست بھی ہو سکتا آپ کسی ایک جام پرس کے لئے کی اس دن کو وہاں کے خاص پوئٹ آپ بول سکتے ہیں جن کا نام کیا تھا رامہ مورتی نام تھا جی وی رامہ مورتی جو کی اٹھارہ سو تالیس ترہیس سو تالیس کے بیچ میں تھے تیلگو کے جن نے اچھا کام کیا جاتا تیلویز لینگویز کے لئے اس دن کو ہی ان کے بردے کو تیلگو بھا سار دیو کے روپے منایا جاتا ہے کس راج جن میجر جھانسند ویجی اگلہ بتائے کس راج جن میجر دھانسند تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے یہ اتر پردیس مجھے لگتا نہیں ہے یہ چمچھا گری ٹائپ کی چیز زیادہ ہے کیا ہے جو کھلاری جیسے بھونیش شر کمار پیو ساولہ محمد کی اپ ان کے گھروں تک روڈ بنائے جائے تاکہ ان کے گھر کنیکٹ ہو جائے اب دکت یہ ہے کی کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کی یہ کھلاری ہو گئے تو ان کے گھروں تک روڈ بنا دیا جائے باقی بھی تو روڈ امپورٹنٹ ہے نا ان کے اوپر کیوں نہیں فوکس تو اینیوی دادا صاحب فال کے انتراثری فلم مہت سو پرسکار دوزار اکیس میں مرنو پرانت کی سمانت کیا جائے گا کوششن یہاں پہ ہے کی دادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آوارڈ یہ دوزار اکیس میں آوارڈ ملنے والا ہے اور بہت ہی جیدہ چرچہ میں ہیں سوسان سنگ رات پود زیادہ چرچہ میں ہیں بہت ان کو مرنو اپرانت ہے دادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم پسکار مل رہے تو اب یہ بھی یہاں پہ جیسے پسلا کوششن تھا کہ اگر کوئی ایکٹر ہے مرنے کے بعد پولٹک سوری ہے اس کی وجہ سے زیادہ فیمس ہو گیا پرولم تو جانت پر زیادہ فوکس کرنے چاہی ایک کیا ہے ماملہ اور یہ زیادہ چاہی دادا صاحب آل کی آوارڈ مل رہے چلو کوئی بات نہیں بھارت کی پہلی مہلہ کارڈیو لوجیسٹ کون تھی بہت اچھا کوششن ہے بھارت کی پہلی مہلہ کارڈیو لیسٹ کون تین سال گی جنہوں نے کی بھارت میں اچھا نام کم آیار پہلی ڈوکٹ تھی جو کارڈیو لوجی تھی بتانا آپ کو کہ اس کا نام ہے س آئی پدابتی بھی اس کا correct آنسر ہوگا بھی اس کا correct آنسر ہو جائے گا اور وہ جب ڈیتھ ہوئی ہے ان کی تو 103 103 103 سکتے ہیں تھوڑا لمبا چھوڑا نام ہے SI کا مطلب ہے سیما راما کرشنا آئی تھوڑا یاد کرنے تو پڑھ سکتے ہیں آگے دیکھئے تین جن نوروی نور کے ایڈوینٹر آوارڈ سے سمانت ہونے والے دیش کے پہلے دیبیان بھارتی کلاری کون بن گئے ہیں تین نوروی ایڈوینٹر ہون ہوں بکم دا فس دیبیان انڈین سپورٹ پرسن آب دا کنٹری تو آوارڈ دا تین نوروی ایڈوینٹر آوارڈ تین نوروی کس روپ پہ پہ ڈوینٹ پہ آر ایڈوینٹر یہاں پہ ایسا ہی کام کیا ہے کسی نے جو رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی ستیندر سنگھ لوہیہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ستیندر سنگھ لوہیہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اور یہ کیا ہے question ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ستیندر سنگھ لوہیہ کا سمبند کی سکھیل سے ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ پیرا swimmer ہے مطلب کی جو swimming ہے وہ کرتے ہیں اور وہ پہلے ایسیان ہے جو کی دیویان ہے اور جنہوں نے کی کیٹا لینا چینل ہے یو ایسے میں اس کو کروز کیا ہے تو یہ بھی آپ دماغ میں بٹھا سکتا ہے انڈین پریونٹ لیگ کے تینوں ستروں کے لیے کون سی کمپنی آدھاری آدھیکاری ساجدہ بنی ہے آپ کو یہ بتانا ہے آز کل کے ٹائم میں ایڈیوکیشن ہے وہ پورا کورپرٹائز ہو گیا ہے اور ایڈیوکیشن کی کمپنیاں وہ بھلے ہی لاکھوں فیس لے ایکس برنٹ سے لیکن وہ ایڈیوکیشن کرنے لگ گئی ہے مجھے نہیں پتا یہ دکھ کی بات ہے سکھ کی بات ہے کیا ہے لیکن یہ ضرور ہے بجائے کی کوالٹی کے اوپر فوکس کی کوالٹی کنٹینڈ دینے کے وہ یہ کام کرنے پر تلیل ہوئی ہے تو آپ کو نام بتانا ہے اس کمپنی کا کیا ہے ان کا کام ہے ان اکیڈمی ہے جن کو کی وہ آدھیکاری روپ سے وہ انڈین پریمیر لیگ کی وہ سپونسر ہے آپ کو آگے بتانا ہے کس دیس کے سب سے لمبے سمیت تک کس دیس کے سب سے لمبے سمیت تک رہے پردھان منطری نے حالی میں اپنے استعفی کی گوشنا کیا یہاں پہ ایک ایسے پردھان منطری جو استعفیٰ دے رہے ہیں دوسری طرف ہے کہ ہمارے والے یہاں پہ وپکس کے نیتا ہو یا سرکار کے منطری ہو وہ بھلے ہی کتنے جب تک ان کی ڈیس نہیں ہو جاتی وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو بتانا آپ کو کہ ایسے کون سے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ پردھان منطری رہے ہیں اولا کوششن ہے کہ برکس گیم دو ہزار ایکیس کی میجوانی کون سا دیش کرے گا بہت ہی انٹرسٹنگ کوششن ہے انٹرسٹنگ کوششن ہے اس وجہ سے بھی کہ بھارک کے آج کی ٹائم میں ریلیشن چائنا کے ساتھ میں اور پاکستان کے ساتھ میں بہت کراب ہے تو برکس میں چائنا تو ہے پاکستان نہیں ہے تو تو کیا پاکستان چائنا اور بھارت ہے وہ ساتھ کھیلیں گے اور ہو سکتا ہے بتانا آپ کو اس کا آنسر کیا ہے یہ آنسر اس کا ہے کہ بھارت اس کی میجوانی کرے گا اگر بھارت میجوانی کرے گا تو کیا چائنا کے پلیئر کو آنا یہاں پہ لوگوں کی ایموشنز ہیں وہ کہیں کہیں ہرٹ نہیں ہوں گے ویسے دیکھا جائے تو سپورٹس کو راجنیتی سے الگ رکھنا چاہیے لیکن یہ دونوں اتنا آسان نہیں ہے رکھنا کیونکہ پاکستان کے پلیئر کو اگر انڈیا میں نہیں آنے دیا جا رہا تو چائنا کے پلیئر کو کیوں آنے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کہیں کہیں معاملہ کھٹائی میں پڑے گا چلو آگے ہم کرتے ہیں پہلا انتراشتیہ محلہ ویعہ پار کے اندر کس راجعہ میں ستھاپیر کیا جائے گا محلہوں کے لیے کہ وہ بیزنس کرے وہ ادھمے بنے وہ انترپرنیور بنے اس کے لیے کس راجعہ نے پہل کیا جس میں کہ انتراشتیہ محلہ ویعہ پار اگر ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام بھی کرنا ہے تو وہ محلہ کرے تو بتانا آپ کو کس راجعہ میں ایسا کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے کیرلا میں کیرلا میں کیرلا میں ویسے ہی بھارت سے بہار بہت لوگ رہ رہے کیرلا کے ویدیش میں کھاڑی دیشوں میں اور باقی جگہ بھی لوگ رہتے ہیں تو کہیں کہیں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے مجھے لگتا ہے محلاؤں کو یہ کام کرنے کے لئے تو رائٹ آنسر کیا ہے اس کا سی اس کا رائٹ آنسر ہے اگرلا کوششن ہے کس دیش نے دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈوزن اپ بم ویسپورٹ کا ویڈیو جاری کیے یہ بھی انٹرسٹنگ کوششن ہے سب سے بڑا ہائیڈوزن اپ بم جو جاپان پہ گرائے گئے تھے امریکہ دوارہ ہیروشمار ناگی ساکی پہ اس سے بھی کئی گناہ بڑھا اور اس کا ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا چالیس ایک منٹ کا ویڈیو ہے دو تین ویڈیو ہیں ان کے ویڈیو جاری کیے کہ ہم نے اتنا بڑا ہائیڈوزن بم بنا لیے وہ ایسا دیش کون ہو سکتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے رسیہ رسیہ ہے ستیس کا اے آنسر ہوگا رسیہ نے اتنا بڑا بم بنا لیا ہے جو کی تین ہزار تین سو تیتیس گناہ زیادہ خطرناک ہے ہیڈوزن مہا ناغاز کرو کی پہ جو بم بنایا گئے تھے بم گرائے گئے تھے لیٹل وائل اور پیٹمن ان کے نام تھے ان سے بھینکر نام بڑے بم ہے اور اس بم کا نام ہے ٹی سار بم اس بم کا نام ہے ٹی سار بم تو یہ کام آج کل ہو رہے ہیں کیس دیس کی پرشیدر ٹینس یوگل جوڑی مائک بران اور بوب بران نے حالی میں اپنی سیوار نویٹتی کی گھوشنا کی ہے کوششن کیا ہے کون سے ایسے دیس کے فیمس کھلا رہی ہے وہ جن کا نام ہے مائک بران اور بوب بران جو جو جوڑی ہوتی ہے پیرس بنتے ہیں تو وہ ڈبلس کے لیے کافی زیادہ فیمس تھے کافی سمیتے کئی انہوں نے خیتاب جیتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان کا سمندھے کس دیس سے ان کا سمندھے کس دیس سے کوششن یہ بھی آ سکتا ہے کس کھیل سے تو ٹینس سے تو ہی ہے کس دیس سے ہے یہ ہے آپ کے سامنے کوششن اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ایک سو انیس ٹائٹلز جیتے ہیں اگر بھارت کے سارے کھلاڑیوں کو ملا دیا جائے تو ایک سو انیس میچ نہیں جیتے ہوں گے جتنے کی ان دو کھلاڑیوں نے ٹائٹل جیتے ہوں گے اندر آشتی ہے بوکر پورس کا جیتنے والے سب سے کم عمر کے لہکہ کون بنے گئے ہیں سب سے کم عمر کے لہکہ کون بنے ہیں جنہوں نے کی انتراشتی یہ کافی فیمس پرائیس ہوتا ہے کافی فیمس پرائیس ہوتا ہے اکثر اس سے کوششن کمپیٹسن ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں تو انٹرنیشنل بوکر پرائیس ہے اس کے جو اس بار کے ویجیتہ ہیں وہ ینگست آتھر ہیں بتانے آپ ان کا نام کیا ہے رائٹ آنسر کیا ہوگا ان کا نام یہ والا ہے ماری کے لکاس ریزنے ویلڈ ماری کے لکاس ریزنے ویلڈ آپ یاد کیسے کر رہوگے یہ آپ دیکھو یہ 39 سال گیا ہے ینگر آتھر ٹو ون دہ انٹرنیشنل بوکر پرائیس 39 سال گیا ہے یہ 50 ہزار پاؤنڈ ہے انہم میں لے گا اس میں discomfort of the winning یہ انہوں نے لکھا ہے discomfort of the evening یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ بھی آپ ساتھ میں یاد رکھنا ہے ویسو سواستے سنگتن دورہ حالی میں کس مہادیب کو polio مکت گوشت کیا گیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حال ہی میں ویسو سواستے سنگتن ہے WHO ہے WHO نے کوئی پورا continent مہادیب دیش کی بات نہیں ہو رہی مہادیب کوئی بولا ہے کہ اب اس میں polio نہیں ہے polio free ہے کیا ایشیا ہے ایشیا نہیں ہے کیونکہ ایشیا میں کچھ ایسے دیش ہیں جو کہ مانتے نہیں ہیں polio free ہونے چاہیے نہیں تو یہاں پہ اس کا right answer ہے ایفریقہ right answer کیا ہے اس کا ایفریقہ ایفریقہ ہے وہ polio مکت ہوا ہے ایشیا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ افغانستان اور پاکستان میں جو fundamentalist ہے Islamic fundamentalist دھم پرچا رہے ہیں وہ اس کے راستے میں بڑے روڑے اٹھ کرتے ہیں جمہو کشمیر کے کسی بھی حق دے کیسے جی آئی ٹیگ والے اتفاد کا ویعہ پار بڑھانے کے لیے ایک ای نیلامی پورٹل گھوستہ بھی کیا ہے کیا ہے کوششن کی ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے جمہو کشمیر میں اس نے ایک پورٹل بنایا جس کی وجہ سے ہے کہ جمہو کشمیر کے جو اتفاد ہیں پروڈکٹ ہے باہر آسانی کے ساتھ میں جاس کے اگر مان لوگ کوئی گرگاہوں کا دلی کا ویعہ پاری ہے وہ اکٹھے خریدنا چاہتا ہے دو کنٹل تین کنٹل دو تن تین تن تو وہ اس پورٹل کے مادم سے وہاں کے ویعہ پاریوں سے پروڈیوسر سے خرید سکتا ہے بتاؤ کی وہ کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے کشمیر کیشر یہ جو کشمیر کیشر ہے یہ کافی زیادہ فیمس بھی ہے اس کے لیے جی آئی ٹیگ بھی وہاں پہ ملا ہوئے جی آئی ٹیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر ایریا کی ہی وہ اوپج ہے یہ ان کا رائٹ ہے مطلب وہ اور کوئی ٹیگ نہیں کر سکتا جب آگلا کوئشن آ جاتا ہے کرکیٹ درون پستک نملکتی میں اسے کس بھارتی ہے کرکیٹ کوچ کے بارے میں لکھی گئی ہے ایک کتاب کا نام ہے کرکیٹ درون درونہ ساریہ کا سمدھ کس سے ہے درونہ ساریہ کا سمدھ کس سے ہے پانڈو کے اور دکور لوگوں کے وہ کوچ ہوتے تھے تو کرکیٹ درونہ ہے اس کے لیے کتاب لکھی گئی ہے اور بتانا کیا ہے کہ جو کوچ ہے کرکیٹ کے وہ کون سے کوچ ہے جن کے اوپر یہ لکھی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا واسو دیو جگرنات پرانچ پہ واسو دیو جگرنات پرانچ پہ ہیں یہ کوچ ہیں ان کے اوپر وہ کتاب لکھی گئی ہے اور ان کے بیٹے کا نام ہے جتین پرانچ پہ وہ آپ نے سنا ہو سیلیکٹر بھی ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم جتین پرانچ پہ ایک دو میرے کھیلے تھے پہلے پرانے جوان میں اگلا کوششن ہے کسانوں کی رن یوگیتہ کا آنکھلین کرنے کے لیے کون سا بینک اپگرہ ڈیٹا کا اپیوک کرے گا تو کئی بار جب کوششن آتا ہے ٹائر سری میں جو سسری اگرہ میں ہے اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے سپیس پروگرام کا عام زندہ کے لیے کیا حائدہ ہے کیا ایک گریب دیس کو سیٹلائٹ لونز کرنے چاہیے اس طرح کوششن اس طرح کے ایسے روپے پوچھے جاتے ہیں تو رائٹ آنسر یہ اسی حساب شاہب دیکھ سکتے ہیں کہ بینک ہے وہ کیسے کسانوں کا سیٹلائٹ کے معظم سے ڈاٹا لے کر ہے اور وہ ایسے کرے گا کہ اس کسان کو لونز دینا چاہیے ہے نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے تو کون سا بینک ہے بتائیے جو یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آئیسے اسی بینک ہے وہ یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے والا پہلا بینک ہوگا کنی بچے نے ایس جی ایسی بینک کا آنسر دیا ہے وہ انڈیا کا سب سے بڑا بینک ہے اور ضرور وہ کہیں کہیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا آئیسے اسی بینک اگر کر رہا ہے تو کیوں کمپیٹیشن ہے آگے دیکھئے مینٹل کیلکولیشن ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے پہلا سرن پدیک کس نہیں جیتا ہے quisczyn کیا ہے Beschick jak یہ مینٹل کلیگگویریشن مطلقی ورلی کا بہت positive والی کیلکžیشن نے اس کی بات ہو رہی ہے وہ مینٹل ورلڈ کپ میں سرن پدیک جیتنے والے بھارت یہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر بتانے کوشش کرے اس کا رائٹ آنسر ہے نیل کمال بھانو پرکاش بھانو پرکاش نیل کنٹ بھانو پرکاش ہے انہوں نے اس میں گولڈ میڈل لیا ہے ہیزارباد سے سمدھ رکھتے ہیں ان کو آپ کو آگے بتانا ہے کہ پولومی گھٹک نے حالی میں کس کھیل سے سنیاس لینی کی گوشنا کیے پولومی گھٹک ہے وہ کافی چرچت پلیئر رہے چکے اس روپ میں بھی آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا سمدھ کس کھیل سے ہے تو بتاؤ اس کا سمدھ کی سکھیل سے جنہوں نے کی حالی میں سنیاس لیا ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر وہ ہے ٹیبل ٹینیس ٹیبل ٹینیس کی کھلائیڈی تھی یہ اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں آگے نہیں کھلوں گی اب بہت اچھکا ہے مہیلہ ٹیبل ٹینیس میں یہ سب سے بڑا نام ہے کافی 20-30 سال سے یہ نام چل رہا ہے اگلا کوشن دیکھئے کس دیش کے اپگرائے ایسٹرونیٹ نے حالی میں ایک اکاس گھنگا سے نکلنے والی تیور بیرا پیرا بیننی کرنوں کا پتہ لگایا ہے ٹھیک ہے کچھ کنٹری سیٹلائٹ کوئی بچہ انسرسری فالتو کمنٹ کر رہا ہے ایسا نیک رہے ہیں کوشن پوچھ رہا ہے کہ کی ویل سسری پریریوہر نیو پیپر پور سسری سیچی اچ اس لیار مجھے کیا پتہ کوئی بوالا نیند آ رہی ہے مجھے کیوں نیند آ رہی ہے بھائی آکاس گنگا سے کسی سیٹلائٹ نے وہ کیا ہے کہ یہ ریڈیشن ہے وہ آ رہی ہے آپ کو نام بتانا ہے کہ وہ کون سا دیشن کے پاس ہے یہ ٹیکنولوجی ہے تو وہ کیا ہے بھارت اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کیا ہے اس کا بھارت اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اگلا کوششن ہے پرشید بگیانک جی ستیس ریڈیو کو ڈی آڈیو کے ادھیکس کے طور پر کتنے ورسوں کا سیوہ بستار دیا گیا ہے اب دیکھئے ڈی آڈیو کو ادھیکس کو نے یہ بھی کوششن آ جاتا ہے تو اس روح میں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ ڈی آڈیو کے جو ادھیکس ہیں جی ستیس ریڈی ان کو دو سال کا اور آگے کا بستار دے دیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلے کوششن پر آ جاتے ہیں اور وہ دو آزار ٹھاراو میں دو سال کیلئے پوائنٹ کیے گئے تھے کس منترالے نے ٹرانس جنڈر ویکتیوں کے لیے بھارت کی پہلی راستی پریشد کی ستھاپنا کی ہے ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں ان کے سم لیں گے جس کو بولتے ہیں ٹرانس جنڈر الگ ہے ٹرانس جنڈر ہے ان کے لیے انڈیا کی پہلی نیشنل کاؤنسل ہے وہ کس منترالے نے بنائی ہے تو اویسلی سوشل جسٹیس اور ایمپلویمنٹ بنترالے ہی ہوگا سوشل جسٹیس اور ایمپلویمنٹ بنترالے ہے وہ ہوگا اس کا رائٹ آنسر کیا ہے سی اس کا کریکٹ آنسر ہے آگلہ کوششن دیکھ لیتے ہیں کس دیش نے کالے ساگر میں سب سے پہلے سب سے بڑے پراکرتی گیس ریزرو کی کھوز کی ہے کوششن نے آپ کے سامنے کیا دیا ہویا ہے یہاں پہ کوششن یہ پوچھا گیا ہے کون سا دیش ہے جنہوں نے اس کی کھوز کی ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں وہ دیش کافی زیادہ مالا مال ہو جائے گا جس کے پاس اتنی زیادہ گیس ملی ہے وہ دیش ہے کافی مالا مال ہو جائے گا اور ورطمان ورطمان میں بھارت کے ساتھ ان کے سمدھ اچھے نہیں ہیں ورطمان میں بھارت کے ساتھ ان کے سمدھ بہت زیادہ اچھے ہیں بلکل بھی نہیں ہیں انپیکٹ کافی زیادہ خراب ہے اگرہ کوششن ہے ونگ کمانڈر گجانند یادو کو نمالکت میں سے کس پرسکار سے سمانت کیا جائے گا کوششن یہاں پہ کیا دیا ہویا ہے کہ ونگ کمانڈر گجانند یادو ہے ان کو اونر کیا گیا ہے بتاؤ کی کون سے سمان سے ان کو onر کیا گیا ہے اس کا right answer کیا ہے تینجن نوروے نیشنل ایڈونٹر عوارڈ نیشنل ایڈونٹر عوارڈ ہے اس کے لیے ان کو یہ عوارڈ ہے ان کو دیا جائے گا اور انہوں نے یہ ہے کیا یہ تینجن نوروے نیشنل ایڈونٹر عوارڈ ہے ونگ کمانڈر ہے یہ اور ان کو کس لیے دیا جا رہا ہے سکائی ڈائی ونگ کے میمبر بھی ہیں یہ جہاں پہ لوگ چھلانگ لگاتے ہیں یا جو ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں ان کے وہ انسٹیکٹر ہیں کس دیس نے اتیاسک چورہ چرچ کو مسجد میں بدلنے کا فیصلہ کیے اب دوبارہ وہی کوششن آگیا جس کے بھارت کے ساتھ اتنے اچھے سمجھ رہی ہیں دوبارہ وہی کوششن آگیا جس کے بھارت کے ساتھ اچھے سمجھ رہی ہیں کیونکہ وہاں کی جو سرکار ہے وہ کھوڑی سی فنڈامنٹلسٹ کے کام زیادہ کر رہی ہے مطلب کہ کٹروادن کی طرف بڑھ رہی ہے اسلامی کٹرواد کو بڑھا دے رہی ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا ٹرکی وہاں پہ ایک فیمس چرچ تھا پورے دنیا میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے اور پورے دنیا میں ذکر ہوا ہے کہ چرچ کو مسجد میں کنورٹ کیوں کر دیا اس کا رائٹ آنسر ہے دی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آگے بھی آپ کو نظر آئے گا ہے ہیگیا سوفیا تھا اس کا نام اور یہ عام طور پر اورتھوڈاکس چرچ سے ہی مانا جاتا تھا ٹھیک ہے کس مسجدہ نے مولانا ابوالکلام آزاد ٹروفی جیتی ہے بہت انپورٹنٹ کوششن ہے بہت انپورٹنٹ کوششن ہے کیوں ہے انپورٹنٹ کوششن یہ اکثر تریڈیسنل کوششن جو اکثر اگزام میں آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ٹروفی ہے وہ یونسٹی لیول پہ کھلی جاتی ہے بتانا آپ کو یونسٹی کونری یونسٹی ہے وہ اس کو تروفی کو جیتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جور رائٹ آنسر ہے وہ ہے پنزاب یونسٹی پنزاب یونسٹی ہے اس نے یہ ٹروفی جیتی ہے تو انپورٹنٹ کوششن ہے یاد رکھ لینا ایسوں اور لگاتار سیکنڈ ٹائم جیتی ہے لگاتار شیکنڈ ٹائم جیتناmakersان میں ہوتا ہے پتریس سال کے بعد لگاتار دوسری بار جیتی ہے آگے باتو کہ آپ کو کہ سبوائی کے پرمندر نز نزائے سے ایم ڈی کے روپے کسی نیوک تیا گیا ہے سبی آئی بینک ہے اس کے ایم ڈی کون بنے ہیں بہت اگزام میں سبوائی کے اوپر کوششن آتے ہیں تو یہ کوششن ضرور ہوتا ہے بتاؤ کون بنے ہیں سبوائی کے ایم ڈی کون بنے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اشونی بھاٹیا اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے آدھی واشی بچوں کو پڑھانے کے لیے نمت بسائی کارکرم کس راجے سرکار دوارہ لاغو کیا گیا ہے نمت بسائی پروگرام نمت بسائی پروگرام ہے کس راجے سرکار دوارہ لاغو کیا گیا ہے آدھی واشی بچوں کو پڑھانے کے لیے آدھی واشی بچوں کو پڑھانے کے لیے تو بتاؤ کس سرکار نے ایسا کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آدھی واشی زیادہ در کام پہ ہوتے ہیں چھتیس گھڑ اور کہاں پہ ہوتے ہیں اوڑی شاوگرہ میں تو چھتیس گھڑ نے نمت بسی پروگرام ہے اس کی سٹارٹ کیا ہے چھتیس گھڑ سرکار میں سوری سوری کیرلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا تھوڑا کریکشن کرنا ہوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیرلا کیرلا ہوگا کیونکہ نمت بسی is the kerala's government unique program of teaching tribal children اس طرح کا پروگرام ہے آپ کو چھتیس گھڑ میں بھی نظر آئے گا ایک دو کوششن اور آئیں گے جو کہ چھتیس گھڑ کے پڑھائی پہ ٹرائیبل پہ ہوگا کیرلا ہے وہ ایجوکیشن میں آگے ہیں اور وہاں پہ بھرے ہی اتنے ٹرائیبل ایریا نہ ہو لیکن پھر بھی انہوں نے کیا ہے کہ teaching کو ایک special کی اس کی مدر ٹنگ میں پڑھایا جائے اب یہ کوششن بھی آنے والے ٹائم میں اٹھنے والے ہیں کہ مدر ٹنگ میں پڑھانا اور ایک انگلیس کو پرموٹ کرنا دونوں میں which is which one is better new education policy میں ایک بحث کا مدر ہے implemented by سماغر سکھ شاہ کیرلا اسوک لواثہ کی جگہ ہے نیا چناؤ ایوک کیسے کیا گیا ہے نیا چناؤ ایوک کیسے بنے گئے اسوک لواثہ ہے اب اس کی جگہ پہ کوئی نئے آ رہے ہیں بتانا آپ کو کہ اسوک لواثہ ہے اس کی جگہ پہ نئے کون آئے گے election commissioner election commissioner ہے اسوک لواثہ کی جگہ پہ کون آئیں گے تو بتانے کی کوشش کریں تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہے وہ ہے راجیو کمار اس کا right answer کیا ہے اس کا right answer کیا ہے وہ ہے راجیو کمار جو کی former finance secretary بھی تھے راجیو کمار ہے ان کو نیا election commissioner بنایا گیا اسوک لواثہ کی جگہ لیں گے اور اسوک لواثہ وائس پریزنٹ بنیں گے asian development bank کے اور اس سے پہلے کون تھے وائس پریزنٹ وہ تھے دیوکر گپتہ تو اس کی جگہ پہ یہ لیں گے کون سا راجیو اپنا پہلا dragonfly festival منائے گا question یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ کون سا راجیو ہے اپنا پہلا dragonfly festival منائے گا بتاؤ کون سا راجیو ایسا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہے وہ ہے کیرلا کیرلا ہے وہ پہلا dragonfly festival ہے وہ منائے جائے گا www.india state unit has joined hands with the society of ordinate studies and thumbi puranam for the first ever state dragonfly festival in کیرلا ٹھیک ہے تو اس روپ میں آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں grand parents bag of stories نامہ پستک کس نے لکھی ہے grand parents bag of stories یہ کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں تو اس کا right answer کیا ہے نائن مرتگہ نام آپ نے سنا ہوگا سدہ مرتگہ آپ ضرور سنا ہوگا آپ نے kvc میں بھی آئی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ میری کتاب بھی آنے والی ہے اور میں کافی زیادہ لکھنے میں روچی رکھتی ہوں تو author ہے وہ کئی کتابیں بھی شاید انہوں نے پہلے لکھی ہے grand parents bag of stories اگلہ کوششن لیکھتے ہیں کیندریہ منتری سری ارجن منڈا نے کس راجعہ میں tri food پریوزنا لونچ کی ہے tri food پریوزنا کس راجعہ میں ارجن منڈا نے لونچ کی ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ آپ کو بتانا ہے tribal کے لیے ہے یہ انفیکٹ ہے بتاؤ کہ کس راجعہ میں رکھی گئی ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا b اور c مہاراستر اور 36 گڑ اس کا correct answer ہو جائے گا مہاراستر اور 36 گڑ میں یہ یوزنا ہے یہ پریوزنا ہے وہ start کی گئی ہے اگلہ کوششن دیکھ لیتے ہیں لوگ جات یاترہ بھارت کے کس راجعہ میں یوزت کی جاتی ہے لوگ جات یاترہ بھارت کے کس راجعہ میں آیوزت کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہے اس کا right answer ہے اترہ اکھنڈ میں کی جاتی ہے لوگ جات ہے وہاں پہ یہ کی جاتی ہے وہاں پہ کی جاتی ہے اور اس میں کیا ہے یہ گیارہ دن کی یاترہ ہوتی ہے نندہ دیوی لوگ جات یاترہ بھی بولتے ہیں اس کو اور یہ سمولی دشٹک سے start ہوتی ہے اور یہ کلاس تک چھوٹا کلاس تک جاتی ہے گیارہ دنی یہ یاترہ چلتی ہے دولی لے کر جائے جاتا ہے اس میں نندہ دیوی کی دولی لے کر جائے جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے سیبی کے نئے کاریاں کاری دیشے کی روپ میں کسے نیوک کیا گیا ہے ایک جگیٹیو ڈائریکٹر ہے سیبی کے کون بنے ہیں سٹوک ایکچینج بورڈ آف انڈیا ہے سیبی اس کے ایک جگیٹیو ڈائٹر ہے کس کو بنایا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جی پی گرگ جی پی گرگ ہے ان کو ایک جگیٹیو ڈائریکٹر ہے وہ بنایا گیا ہے اور وہ سیبی میں کافی سالوں سے کام کر رہے تھے سیبی میں جوائن کیا تھا انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں تو چھبیس سال سے وہاں پہ کام کر رہے تھے اور اس سے پہلے وہ چیف جنرل منیجر ہے اس کے پد پر بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے بھارت میں کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ کرانے کے لیے کس نوڈل ایجنسی کے گٹھن کو منظوری دی گئی ہے تو یہ کوشن ان سٹوینٹس کے لیے ہے جو کی کومپیٹسن کے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے واسطہ ہے اور یہ ایکزام کنڈکٹ کرانے والی جو کومپیٹسن کے ایکزام ہوتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرائے گی جس کو سی ٹی کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ ہے وہ بولا جا رہا ہے لیکن اس سی ٹی کو یا کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ کو وہ کرائے گا کون اس کے لیے کون سی ایجنسی ہے وہ بنائی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راستریہ بھرتی ایجنسی ریکیوٹمنٹ ایجنسی راستریہ ریکیوٹمنٹ ایجنسی کنیفیوزن ہو سکتا ہے کئی بچوں کو ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے ایسا میں ایک آندولن کر رہے ہیں اس میں آندولن کر رہے ہیں کہ ایکزام ہونے چیز ہونے چاہیے لیکن وہ ایکزام کونڈ کنڈکٹ کرے گا اس کا نامیات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چلو آگے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ریپریزنٹیٹ ہوں گے ایس ایس سی کے آر آر بی کے اور آئی بی پیس ان سبی کے ریپریزنٹیٹیو بھی اس میں ہونے والے ہیں ون ارینج مرڈر یہاں پہ کوششن ہے ون ارینج مرڈر نام پستک کس نے لکھی ہے ون ارینج مرڈر ہے وہ پستک ہے پستکوں پہ کئی بار کوششن آ جاتے ہیں اس کو دھامسے کرنا ہے آپ کو بتاؤ کہ یہ کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے بتاؤ کہ یہ کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے چیتن بغتن کافی کتابیں ہیں اس کی چیتن بغت کی کتابوں کو رکھتا مارنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے چیتن بغت ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں سوچ سرویکشن دو ہزار بیش کے امسار لگاتا چوتھی بار بھارت کا سب سے سوچ سہر کونس ہے بتانا کیا ہے آپ کو بتانا یہ ہے کہ سب سے سندر سٹی جس میں کی سندر کا مطلب یہ سوستہ سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ گندگی نہیں ہے اور لگاتا چوتھی بار وہ آئے تو یہاں پہ مجھے پردیس میں اندور جگہ ہے جو کی بہت ہی زیادہ صفائی والا ہے یہ سروے بولتا ہے اندور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ہو سکتا آپ میں سے کوئی اندور سے ہو ہو سکتا آپ میں اندور سے ہو اور بتا جاؤ کمیٹ شک میں کیا واسط میں اندور ہے اس میں گندگی نہیں ہے کیا کیونکہ ایک دو ایسی سٹی ہے میں نے جب کافی زیادہ سٹی میں نے دیکھیں تو مجھے لگا کہ کانپور سے جگندہ سٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتا اتنے زیادہ گندگی ہے ریلوے سٹیشن میں جاؤ مطلب ہر جگہ ہے گندگی آپ کو نظر آئے گی سندگر بہت سندر سٹی ہے پنچکولہ بہت سندر ہے لیکن یہاں تو اندور ہے سب سے سوستہ نظر آ رہا ہے آگے بتانے کوشش کرتے ہیں کہ بھارت میں ایک سے ارزا دیوز کب بنایا جاتا ہے رینیوول انرڈی دے ہے وہ کب بنایا جاتا ہے ایک سے ارزا دیوز ایک سے ارزا دیوز پنچک کی والا دیوز آپ کو بتانا ہے کہ کب بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بتاؤ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے بیس آغسط کو یہ بنایا جاتا ہے یہ کب بنایا جاتا ہے بیس آغسط کو بنایا جاتا ہے سی اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اگلا کوشن آ جاتا ہے کہ مگھالے کے نئے راجح پال کون بنے ہیں مگھالے کے نئے راجح پال کون بنے ہیں آر این روی بھاگت سنگھ کوشیاری ستیہ پال ملک اور رمیش بیس مگھالے کے نئے گورنر ہے وہ بنے ستیہ پال ملک ستیہ پال ملک ہے ان کو گورنر بنایا گیا ہے گوہ کے گورنر سے صدر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور پہلے وہ کہاں پہ تھے وہ پہلے جمہو کشمیر میں تھے جمہو کشمیر سے گوہا گوہا سے مگھالے نئے ملک کیت میں سے کس کمپنی نے آئی پیل دوہزار بیس کا ٹائٹل سپونسر عدکار حاصل کیا ہے کیا کوشن ہے کہ ویس کمپنی نئے ملک کیت میں سے ویس آدھا فولوئنگ کمپنی ہیز ون آئی پیل دوہزار بیس ٹائٹل سپونسرشپ یہاں پہ ٹائٹل سپونسرشپ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا آئی ٹائٹ آنسر کیا ہے ڈریم الیون ڈریم الیون یہ بھی گیم کمپنی ہے ڈریم الیون گیم کمپنی آپ کو پتہ ہی ہوگا نا جو گیم کھیلتے بچے بجائے کی آج کل گراؤنڈ پہ کھیلنے کے بجائے کی آج کل گراؤنڈ پہ کھیلے جائے وہ موبائل پہ کھیل لیتے ہیں گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو فیجیکل ایکٹیوٹی ہے وہ کیا ہے موبائل میں گس گئی ہے کس سکول نے سکشہ میں نواصار کے لیے پہلا پلی کٹم راستی پرسکار جیتا ہے کوشن کیا ہے یہاں پہ کہ کس سکول نے سکشہ میں نواصار کے لیے پہلا پلی کٹم راستی پرسکار جیتا ہے کس سکول کو یہ ملا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو رائٹ آنسر وہ ہے سینٹ کرسٹوپر سکول ناغالینڈ سینٹ کرسٹوپر سکول ہے ان میں کوئی انویٹیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی پڑھائی میں انویٹیو ہو رہی ہوگی اس لیے اس کو یہ آوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے اگر آپ کوشن ہے ڈبلو اے چو کے مکھے ویگیانک سومیا سوامنے آتھن کو کس راجہ کے مکھے منتری کے ویسے پرسکار سے سمانت کیا گیا کس راجہ کے آپ نے یہ چیف جو یہ اس لیڈی کا انٹریو آپ نے کئی بار رویش کمار کو بھی انویٹیو میں لیتے ہوئے نظر آئے گا دیکھا ہوگا آپ نے کہ سومیا سومی ناثنہ ہے وہ دبلو ٹیو میں سوری ڈبلو اے چو میں ویڈ ہیلتھ ارگنیزیس میں چیف سانسٹیسٹ ہے آپ دیکھنا رویش کمار نے دو تین بار اس کا انٹریو لیے اس دوران پینڈیمک میں تو انہوں نے اڈوائزری رول کافی اچھا کیا ہے تمہلاڈو کے لیے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے تمہلاڈو سرکار نے اس کو سمانت کیا اس کے اڈوائزری رول کے لیے آگے دیکھ لیتے ہیں سیما سرکشا بل بی اے سب کے نئے مہانے دیشے کی روح میں کسے نیوک کیا گیا ہے بتانے آپ کو کہ نیو ڈائریکٹر جنرل آب بورڈر سیکیورٹی فور بی اے سب کے نئے ڈی جی کون بنے ہیں نئے ڈی جی کون بنے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کے رائٹ آنسر ہے راکیش اصطانہ کافی کنٹروورشیل فگر ہے راکیش اصطانہ بھی اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے گوالی ار چمبل ایکسپریس وے کا نام بدل کر کس پرو پردھان منطری کے نام پہ رکھا جائے گا یا رکھا گیا ہے کون سے پردھان منطری ہے جن کے نام پہ گوالی ار چمبل ایکسپریس وے کا نام رکھا جائے گا وہ اوپیسلی کہہ کہ ابھی مدیہ پردیس میں کس کی سرکار ہے مدیہ پردیس میں سرکار ہے وہ بی جی پی کی ہے تو بی جی پی کی پردھان منطری وہ کون ہے صرف ایک ہی پردھان منطری تو ہیں اس کا نام کیا ہے ایک چل میں رکھ دیا گیا ہے کہ سری اٹھلے بیہاری واجپائی چمبل پروگریش وے یہ ایکسپریش وے نہیں ہے پروگریش وے بنا دیا ہے اس کو آگے ہے پندرہ آگست کو کس دیش نے راشتریے شوک دیوست منایا پندرہ آگست کو بھارت کیا ہے کہ اپنا سوتنترتا دیوست مناتا ہے لیکن ایک ایسا بھی دیش ہے جو کی شوک دیوست مناتا ہے وہ کون ہے اب آپ کے دماغ میں کہیں آئے گا کہ پاکستان نہیں ہے پاکستان کو اس روپ میں بھی منانے سے یہ پندرہ آگست ہے کیونکہ بانگلہ دیش ان سے الگ ہوا تھا لیکن بانگلہ دیش کے جو مکھیا تھے جو وہاں کی سرکار تھی یہ رائٹ آنسر کا اس کا سی ہے سیخ مجیور رحمان کی ہتیا کر دی گئی تھی فاؤنڈر پریزیڈنٹ بانگلہ دیش بانگل بندو سیخ مجیور رحمان ہے ان کی ہتیا ہوئی تھی اس لیے اس کو شوک دیوست کے روپ میں وہ مناتے ہیں اگلا کوشن رکشہ اتفادن کے سو دیشی کرنے کو بڑھاوا جانے کے لیے رازنات سنگھ نے کون سا پورٹل لونچ کی ہے چھوڑا سمجھنے کوشش کر سکتے ہیں کہ رکشہ منتری کون ہے رازنات ہے انہوں نے آتن دنور بھارت بنانے کے لیے جو سرکار کا ایجنڈا ہے سرکار کا فوکس ہے اس میں اب ڈیفینس سیکٹر میں اگر کوئی سمان بنانا چاہے تو آیات کرنے والی چیزیں اس پورٹل پر رکھ دی گئی یہ آیات ہوتی ہے آپ بنائیے بھارت میں بنائیے یہ چیزیں تو بھارت میں اس سے جو چیزیں بنے گی اس سے جو بنے گی آپ کو نام بتانا ہے کہ اس پورٹل پر کہاں جانا ہے مطلب کہ آپ میں سے کوئی ایسی چیز بنانا چاہتا ہے جو رکشہ منترالے میں کام آئے ڈیفینس میں کام آئے کوئی چھوٹے مہتی چیز دستان میں بنانا چاہتا ہے جتے بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اب بھارت سے نہیں آئے گی انڈیا میں بنے گی بتانا ہے کہ کس پورٹل پر جاؤ گیا اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سریجن اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ ہے سریجن نرائندر موڈکتیز پورو پردھانو منتری کی جگہ بھارت کے چوتھے سب سے لمبے سمیتک سیوا دینے والے پردھانو منتری بن جائے ہیں آپ کو کیا کوشن ہے کوشن یہ ہے کہ سب سے جو لمبے پردھانو منتری سب سے لمبے سمیتک جو پردھانو منتری رہے ہیں اس میں چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس پردھانو منتری گز گئے ہیں پہلے کون تھے چوتھے نمبر پہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ اٹھلی بیہاری واج پہی تھے چوتھے نمبر اب اٹھلی بیہاری واج پہی سے یہ بھی بول سکتے ہیں پھرے کہ نون کونگریس پردھانو منتری سب سے لمبے سمیتک کون رہا ہے یا ہے ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ نریندر موڈی ہو گئے آٹھلی بیاری واسپائی کی زکر پہ اور سب سے زیادہ سمیتے کون ہے سب سے زیادہ سمیتے ہے وہ جوالال نیرو پھر اندریا گاندی پھر مرمون سنگھ اور پھر نریندر موڈی اس طرح سے اب کرم بن رہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی ٹیم میں دس سال کے بعد پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ سمیتے پردھان منتری کون رہے ہیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ نریندر موڈی اس روپ میں بھی ہو سکتے ہیں چلو یہ کوشن تھوڑا الگ آ گیا 741717 پر کس آرمی پرسنل کو سوریے چکر سے سمانت کیا گیا ہے 741717 پر کس آرمی پرسنل کو سوریے چکر سے سمانت کیا گیا ہے کون ہے وہ آرمی پرسنل ہے جن کو اس سے سمانت کیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ جتنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں ان کو سوریے چکر سوریے چکر کا آوارڈ ملا ہے لیپن کرنل کرنل کرسن راوات میجر انیلی ورس حوالدار الوک کمار دوبے ان سبھی کو رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دی اس کا کرریکٹ آنسر ہے اگلے کوئشن پر آ جائیے اور کوئشن کیا دیا ہوا ہے کوئشن دیا ہوا ہے کہ چوہترمیں سوہتنطردہ دیوز پر کس آرمی پرسنل کو یہ تو یہ آگے نو سینہ سنچالن کے مہاں نہیں دے سک کون بن گئے ہیں کوئشن کیا آپ کے سامنے کوئشن یہ ہے کہ نو سینہ سنچالن کے مہاں نہیں دے سک who has become the director of general of naval operations naval operations ہیں یہاں پہ سنچالن کی بجائے سیدھا naval operation ورڈ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے director general کون بنے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے وائس ایڈمیرل دینیس کمار تیر پارٹی دینیس کے تیر پارٹی ہے وائس ایڈمیرل وہ نو سینہ operation کے مہاں نہیں دے سک بنے گئے ہیں اگلیٰ کوئشن ہے آپ کے سامنے اور کیا ہے کوئشن میں کس راجہ کے ہرمل میٹس موہیدہ کیلے اور خازے کو بھوگولک سنکیت extremely extremely important یہ اس طرح کوئشن آتے ہیں اور کئی بچے اس میں پھر گھائل ہو جاتے ہیں وہ کرنی پاتے ہیں کیا ہے کوئشن میں کی کون سا راجہ ہے جہاں پہ کی ہرمل چلی موہیرہ بنانا اور خازے یہ مٹھائی ہے انفیکٹ ہے اس کو جی آئی انڈیکیٹر ہے وہ ملائے جی آئی انڈیکیٹر ہے جی آئی انڈیکیٹر ہے جی آئی انڈیکیٹر مطلب کی یہ اس کی مٹھائی ہے جیسے ہوتا ہے بنگال کا رسول اللہ بنگال کا اوریجن ہے یہاں پہ اوریجن ہے اس کا ملائے اس کو وہ ہے گوہ گوہ اس کا کریکٹر ہو جائے گا اگلے کوئشن پہ دیکھ لیتے ہیں اگلے کوئشن ہے انتراشتی یو آ دیوز کے آسٹر پرکیس راجہ نے کرما ساتھی پرکلپ یوزنا شروع کی ہے ویٹ سٹیٹ ہیز لانس دا کرما ساتھی پرکلپا سکیم انٹرنیشنل یوتھ دے انٹرنیشنل یوتھ دے کے آسٹر پہ یو آن کو روزگار دینے کے لیے کیس راجہ نے کوئش سکیم لانس کی ہے جس کا نام ہے کرما ساتھی پرکلپا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ ہے ویسٹ بنگال ویسٹ بنگال کی ممتہ منرجی نے یہ سکیم ہے لانس کی ہے جس کے تحت ایک لاغ روپے کا سہیتہ دی جائے گی اس سکیم کے تحت سوپٹ لون کے اور سبسیڈی کے روپ میں اور یو آہ ہے اس سے اپنا سیلس ریلائنٹ یا سیلس ایمپلوڈ کا کام ہے وہ سٹارٹ کر سپائے امروت یوزنا کے کاریانوین میں کس راجہ نے پہلے ستان پرکل کیا ہے کوششن کیا بن رہا ہے یہاں پہ کہ کس راجہ کو امروت سکیم کی امپلیمنٹیشن میں پہلے ستان حاصل کیا ہے کون سا راجہ ہے جس نے امپلیمنٹیشن بہت اچھا کیا ہے امروت سکیم کا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اوڈیسا اوڈیسا کی گورننز ہے مطلب اوڈیسا سرکار کی جو پرپورمنس گورننز پہ ہے وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے اس نے یہ پہلی پوزیشنیں وہ حاصل کیے اور امروت ہے کیا اٹل امیشن پور روزیونیشن اینڈ اربن ٹرانسپورمیشن سکیم کہنے کا مطلب ہے کی سہروں میں بدلاؤ لانے کے لیے اور بیٹر یہ ایک سکیم بنائے گئی ہے سہری وکاس کے لیے سویمت راجہ امریکہ میں اوپ راشت پتی پتی امیدوار سنی گئی پہلی بھارتی ہے امریکی کون بنے گئی ہے کافی زیادہ چرچہ میں رہی ہے پیچھے اخباروں میں بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا چرچہ میں رہی ہے بتاؤ کہ وہ کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے کملا ہیریس کملا ہیریس ہے وہ بھارتی ملکی ہے بیسکلی تمیلاڑو سے سمدھ ہے اس کی مدر کا اور وہ وہ جو جو جویویوی دن ہے ٹرمپ کے خلاف لڑنے والے ڈیموکریٹک امیدوار ہیں جو بیدون ڈیموکریٹک امیدوارہ راشتہ فتی پت کے اور جو بیدون ہے وہ اوباما پرشاشن میں وائس پریزنٹ تھے تو ہم بول سکتے ہیں کہ جو وائس پریزنٹ ہوتا ہے وہ اگر اوبر اس کی ٹھیک تھاکوانا ہے جو بیدون ہے اس کی امید تو کافی ہے لیکن اس بات کی پوری سوامنا ہے کہ کملا ہیریس ہے وہ جو بیدون کے بات میں پریزنٹ کی امیدوار بن سکتی ہے وہاں پہ امریکہ میں روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو رننگ وائس پریزنٹ ہوتا ہے وہ پریزنٹ کا کام آگے پریزنٹ کا الیکشن لڑتا ہے اور اگر بھائی چانس ڈیس ہو جاتی ہے کسی کارنوز پریزنٹ کی تو وائس پریزنٹ ہے وہ بھارت کی طرح نہیں وہ پورے سمیتے تک وہاں پہ پریزنٹ رہتے ہیں راکیٹ آپ کا بتانا ہے کہ which is the first indian private company to test rocket engine رمن آپ کو یہ بتانا ہے کہ رمن ہے کوئی rocket engine ہے وہ بتانا ہے کہ بھارتی کی پہلی نیزی کمپنی کون ہے جس نے کی یہ پریقشن کیا ہے اس کا پریقشن کیا ہے نیزی کمپنی ہے جیسے ٹیسلا ہے ٹیسلا سے انسپائیڈ کمپنی ہے بھارت میں سٹارٹ اپ ہے جس نے کسی نے کھولی ہے بتانا آپ کو اس کمپنی کا نامیں کیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سکائی روٹ ایروسپیس کمپنی ہے جس نے کیے یہ رمن نام سے رمن کون تھے سیوی رمن سائنٹیسٹ سر سیوی رمن سائنٹیسٹ بھارت کی جن کو کی نوبل لوریٹ ہے وہ نوبل پرائز بھی ملا تھا ان کے نام سے اس کا نام رکھا گئے انجن کا سٹیل او تھوٹی آف انڈیا لیمٹیڈ سیل کی پہلی مہلہ اجھیکش کون بنی ہے بتانا کہ آپ کو کہ پہلی مہلہ چیئرمین جو سٹیل او تھوٹی اوپ انڈیا لیمٹیڈ ہے سیل کمپنی جو سٹیل سے لکھڑ ہے اس کی چیئرمین بنی ہے بتاؤ کہ وہ مہلہ کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس مہلہ کا نام ہے وہ ہے سومہ منڈل سومہ منڈل ہے وہ سیل کی چیئرمین بنی ہے اگلا کوشن آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے بتی ساہتہ کے لئے کون سا راج ہے ارونو دے یوزنا لانچ کرے گا بتاؤ کہ which state has launched ارونو دوئی سکیم پور فائنسل ایسسٹنس ارونو دوئی ارونو دوئی سکیم ہے وہ فائنسل ایسسٹنس کے لئے لانچ کیا جا رہا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے آسام آسام راجہ نے سترہ لاکھ فیملی کی مدد کے لئے ارونو دوئی سکیم ہے اس کی سروات کی ہے دو سروات کرے گا دو اکتور سے اور اس کے تحت آٹھ سو تیس روپے الیجیبیل فیملی کو پر منت ہے وہ آئیٹم خریدنے کے ایسسنسل فول آئیٹم خریدنے کے لئے پروائیڈ کے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فیملی غریب ہے جس کو کی دکت آ رہی ہے پینڈیمک کے ٹائم میں آٹھ سو تیس روپے پر منت اس کو کھانے پینے کی چیزوں کے لئے جو ایسنسل آئیٹم دال چاول وغیرہ اس کو ساہیتہ گروپ میں پروائیڈ کیے جائیں گے کس راجہ نے مکہ منتری کسان سہائی یوزنا شروع کیے کس راجہ نے کس راجہ نے مکہ منتری کسان سہائی یوزنا سٹارٹ کیے مکہ منتری کسان سہائی یوزنا یہ بتائیے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے گزرات وہ ہے گزرات اب یہ ہے کیا یہ اٹھارہ سو کروڑ کروڑ کی ایک سکیم ہے مکہ منتری کسان سہائی یوزنا جو کی پردھان منتری فصل بیمہ یوزنا کو ریپلیس کرے گی پردھان منتری فصل بیمہ یوزنا ہے اس کو ریپلیس کرے گی اور کہہ اس سے زیادہ فیچر کریں گے اور سٹیٹ کے نام سے مکہ منتری کے نام سے وہ چلا رہے ہیں چلائیں گے روز دورہ لانچ کیا گئے ویسو کے پہلے کوویڈ نائنٹین ویکسن کو کیا نام دیا گیا ہے رسیہ نے کوویڈ نائنٹین کے لیے کورونا وائرس کے لیے ایک ویکسن ہے اس وہ بنائی ہے ہنہا ہے کہ اس پہ کافی زیادہ اروپ ہے مطلب اس پہ کہنے والا کنٹروورسی تو ہے لیکن پھر بھی جو لانچ کی ہے رسیہ نے بتانا آپ کو اس کا نام کیا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے اس کا اس کا نام ہے سپوٹنک فائیو کیا نام ہے اس کا سپوٹنک فائیو کس کا نام ہے یہ ویکسن کا نام ہے ٹکے کا نام ہے ٹکے کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے نام پہ اس کو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے دو مہینے کا ٹرائل ہوا اور دو مہینے کم سے ٹرائل میں انہوں نے لانچ کر دیا تو کہنا یہاں پہ بڑا خطرہ ہے لگوانے سے پہلے سوچنا پڑے گا ٹک کا یہ لگوائے جائے یا نہیں لگوائے جائے حالی میں ذاری کی گئی کنیکٹنگ کمنیکیٹنگ چینجنگ پستہ کس نیتا کے کاریاکال پر یا ذاریت ہے کوششن کیا ہے یہاں پہ کون سے نیتا کے نیتا کے اوپر کون سے نیتا کے کاریاکال کے اوپر جو کام کی ہے اس نے اس کے اوپر کاریاکال کے اوپر کنیکٹنگ کمنیکیٹنگ چینجنگ اس کے اظہار پہ یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے تو بتاؤ کہ وہ کون سے نیتا ہے ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس رائٹ آنسر ہے یہ وینکائیہ نائیڈو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس کے اوپر ہے تھیک ہے اور یونین ڈیفنس مینسٹر ہے رازناعت سنگ انہوں نے یہ کتاب لانچ کی captain haar ابلا incomplete ہے و Glaiwood اندھن دیوس کام منائے جاتا ہے و ABS Roth wurden gives faithful day و holक Comics منایا جاتا ہے اور اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے آگست ٹین آگست دس کو دس آگست کو دس آگست کو ورلڈ بائیو فیول ڈے بنائے جاتا ہے آگلے کوششن پر آ جاتے ہیں اور کوششن کیا ہے اور یہ جو ایوری یہ دس آگست کو بنائے جاتا ہے نا یہ کیا کرتا ہے کہ نول فوسل فیول جو گرین فیول ہوتے ہیں اس کی آویرنیس کرتا ہے تو منسٹری او پیٹرولیوم اور نیچرل گیس ہے اس نے یہ دو ہزار پندرہ سے سٹارٹ کیا ہے کہ دس آگست کو ہم لوگ ہیں جیو اندھن دیوست ہے وہ منائیں گے آگے دیکھئے کیا کوششن میں اندرا ون میتان یوزنا کس راجے نہیں شروع کیے اب دیکھئے اگر اندرا کا نام آتا ہے تو ایسا راجیہ ہوگا جہاں پہ کانگریش کی سرکار ہے کانگریش کی سرکار کچھ گینے چنو راجیوں میں جس میں کی رازستان ہے اور چھتیس گڑ ہے اب جب ون کی بات آتی ہے تو ون تو چھتیس گڑ کے آدھو ایسی تو تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اب ایسے بھی ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ چھتیس گڑ کے یوزنا ہے پھر یہ تو یہ کیا ہے چھتیس گڑ کے مکش منتری نے لونچ کیا ہے اندرا ون میتن یوزنا اور اس کا رائٹ آنسر ہے وہ یہ والے ہیں نام کافی لمبا چڑا ہے نام کافی لمبا چڑا ہے کیا نام ہے ان کا یہ ان کا نام کافی لمبا چڑا نام ہے ٹھیک ہے اگلے قوشن پہ آ جاتے ہیں اور قوشن کیا دیا ہے قوشن کہ ہے بھارت کس دیش میں بھارت کس دیش میں آجد ہونے والے کاؤکاز دو ہزار بیس ابھیاس میں بھاگ لے گا کاؤکاز دو ہزار بیس ہے وہ بھاگ لے گا بھارت بتاؤ کہ وہ کس دیش میں آجد کیا جائے گا اور کیا بھارت کو وہاں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ بھی ایک کوشن اٹھے گا ضرور یہ بھی ایک کوشن اٹھے گا ضرور تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے رشیہ رشیہ ہے وہاں پہ یہ ایکسرسائز ہوگی اور رشیہ جب ایکسرسائز ہوگی وہاں پہ تو اس میں اٹھارہ دیش اور بھی شامل ہوگے اور اس اٹھارہ دیشوں میں اٹھارہ دیشوں میں اس ایکسرسائز میں کون کونوں کی چائنہ جس کے ساتھ آج کل بھارت کی خاص یاری دوستی ہے اس کے بعد ساتھ میں ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے ٹرکی بھی ہے تو جو بھارت کے خاص آج کل ٹرکی کے ساتھ نہیں بن رہی بھارت کی پاکستان کے ساتھ نہیں بن رہی چائنہ کے ساتھ نہیں بن رہی وہ بھارت کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کیا بھارت جائے نے جائے کیا کرے انتراشتی یوہ دیوس کب منائے جاتا ہے بتاؤ کہ انتراشتی یوہ دیوس کب منائے جاتا ہے انتراشتی یوہ دیوس آپ لوگوں سے سمجھد کوششن ہے یہ کہ آپ یوہ ہو بتاؤ کہ آپ کا دیوس آپ کا مان سمان سب سے زیادہ کس دن ہوں گا کس دن ہوتا ہے انتراشتی یوہ یوہ کو اویرنیس بتاؤ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے رائٹ آنسر ہے بارہ آگست بارہ آگست کو انٹرنیشنل یوہ دی مطلب یہ آپ کا دن آپ کا بڑا مان سمان ہوتا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں یوہ دیوہ انگیجمنٹ آف گلوبل ایکسن تیم اس بار کیا تھا یوہ انگیجمنٹ پور گلوبل ایکسن سن لوگ سیوہ آیو یوپی ایسی کا نیا ادھیکس کیسے بنائے گئے چیئرمن آف یوپی ایسی آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون ہیں چیئرمن آف یوپی ایسی کے نئے بنے وہ کون ہیں اس کا نام بتاؤ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پردیب کمار جوشی پردیب کمار جوشی ہے یوپی ایسی کے نئے چیئرمن بنے ہیں اور ارمین سکسینہ ہے ان کی جگہ پہ وہ کام کریں گے اگلا کوئشن ہے ہند مہا ساگر اکشتر میں کون سا دیش یونسکو سے سنامی کے لیے تیار دیش کا درجہ پرابط کرنے والا پہلا دیش بن گئے سنامی آتی ہے سمدر میں جو گکم پاتا ہے تو اس کے وجہ سے لہریں اٹھتی ہیں اور اس لہروں کی وجہ سے بہت خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں بہت ہی خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس سے نپڑنے کے لیے اڑیسا سرکار اڑیسا میں ایک بار طفان آیا تھا بہت اچھے دنگ سے منیج کیا تھا اور اڑیسا راجہ نے اس پہ کام ہی اچھا کام کیا تو بھارت ہے وہ پہلا دیش بنا ہے جہاں پہ سنامی کے لیے تیار جو کٹیگری سنامی ریڈی دیش ہے یونسکو نے اس کو گوزید کیا ہے کہاں پہ ہندو ہندو مہا ساگرک شتر میں ترائیٹ آنسر کیا ہوا بی اس کا کریکٹ آنسر ہو گیا پھر بھارت کے نئے نینتروں محالے کا پرکسٹ کیے کے روپ میں کسے نکتیا گیا ہے بہت ہی انپورڈنٹ کوئشن ہے اگزام میں لگ بھگ لگ بھگ ہر اگزام میں آپ کو اگلے ایک سال میں ملے گا کیونکہ کیے کے کانشیوشنل بوڈی ہوتی ہے اور کانشیوشنل بوڈی ہے اور وہ کافی لمبے سمیں تک بھی رہتے ہیں بتاؤ کی کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جی سی مرمو جی سی مرمو گزرات کیڈر گئے ہیں آئی ایس آفیسر اور اس سے پہلے جو زمو کشمیر والی تیرٹری ہے یونین تیرٹری اس کے اس کے لیپٹن گورنر رہ چکے ہیں زمو کشمیر کے نئے اپراجیہ پال کی روپ میں کسے نک کیا گیا ہے تو جی سی مرمو ہے انہوں نے ریجائن کیا اور ان کو بنایا گیا کیا کہا ادھیک سے تو اس کیس میں کیا ہوا کہ وہاں کے نئے راجیہ پال بنانے پڑا اپراجیہ پال اور اپراجیہ پال کون ہے منوت سنہ کون بنے ہیں منوت سنہ یہ بھی بہت ہی امپورنٹ کوئشن ہے منوت سنہ کو بنایا گیا ہے جمو کشمیر کے اپراجیہ پال گروپ میں اولا کوئشن دیکھ لیتے ہیں امیزنگ ایودھا نام پستک کس نے لکھیے امیزنگ ایودھا یہ پستک ہے وہ کس نے لکھیے وہ بتانے کوشش کیجئے مادری وجہ ارندتی راوئے نینا راوئے پرتیشنوئے یہ کس نے لکھیے who wrote the book امیزنگ ایودھا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے نینا روئے نینا روئے یہ نینا گپتہ نہیں ہے نینا روئے سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ کتاب ہوگی جو ایودھا جو نگری ہے سٹی ہے ایودھا جو اترپردیس والی ایودھا اس کی بات ہو رہی ہے اس کی پوری جانکاری اوثنٹک انفرمیشن لے گی جو ادھا ہے اس میں کیا کیا چل راتا ہے یا کیا کیا ہوا ہے پیچھے پہلی ویفار مالا ایکسپریس ٹرین کو دلی سے کس پریوتر راجعہ تک چلائے گئے جو چھوٹے ادھمی ہے یا بڑے ادھمی ہے ویفاری ہے وہ اپنا مال ٹھی ڈھنگ سے بھیج پائے سستے میں بھیج پائے تو بتاؤ کس راجعہ کو بھیج پائے یہ آپ کو بتانا ہے ڈلی سے اگر کسی کو سمان بھیجنا ہو نورٹھ اسٹ میں بتاؤ کیا اس کا آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے ترپورا ڈلی سے ترپورا تک یہ مال گاڑی چلی ہے اور سپیشل ایکسپریس ٹرین ہے جہاں پہ کی ویفاری اپنا سمان بھیج سکتے ہیں ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے ترکی کے سانسد علی ساہین کو کس دیس کے پرتیسٹیس پرتکار سے سمانت کیا گیا سمانت کیا جائے گا ترکی کے سانسد ترکی کے آج کل پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے ترکی کے اور بھارت کے ساتھ اچھے ہے نہیں تو وہاں کے سانسد ہے جس نے بہت مہترپون بھیجوکہ نوائی ہے پاکستان سے اچھے ریلیشن کرنے میں تو بتاؤ کی اس کا اس کا رائٹ آنسر کیا جائے گا پاکستان اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پاکستان اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگلے پہ آجاتے ہیں اور کوششن بتائیے پاکستان موسیقی موسیقی سلو واپس آج آؤ کیا کوشش پوچھا گیا ہے اور بہت ہی انپورٹنٹ کوششن ہے یہ بہت ہی انپورٹنٹ کوششن ہے ایس ڈیس 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 ڈی بینک ہے اس کے ایم ڈی ایس ڈی او کون بنے ہیں سی او اور ایم ڈی دونوں پوزیشن ہے کئی بینکوں میں الگ الگ ہوتی ہے سی او اور ایم ڈی تو یہاں پہ ایس ڈی اف سی کے بینک کے جو سی او ہیں مکھیاں ہیں وہ کون بنے ہیں اس کا رائٹ آنسر دینے کوشش کیجئے اور وہ انٹرنل ایمپلوئی ہے مطلب کی ایمپلوئی کی پرموشن ہو کر وہ بنے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہے وہ ہے آجتیا پوری کی جگہ بنے ہیں اور کیا نام ہے ساشی دھر جگدیشن نائنٹی سکس سے اس بینک میں ہی کام کر رہے تھے وہ آگلا کوششن ہے ویبین کیندرہ اور راجے سرکار کی یوزناؤں کے لابوں کو ایک اکرد کرنے کے لئے کس راجے نے پریوہن پہچان پتر لونج کیا ہے اس کو مگر سیمپل بحثہ میں بولوں کہ بتانا ہے آپ کو پریوار پہچان پتر پریوار پہچان پتر جس میں کی راجے سرکار ہو اور کیندر سرکار چتنی سکمیں سلتی ہیں آپ کو پتا ہے سکمیں بہت سلتی ہیں تو جو اتنی سکمیں چل رہی ہے کیا ہے پریوار پہچان پتر ہے پریوار پہچان پتر ہے ان کو ساری سکموں کو ایک میں ہی کنیکٹ کر دیا گیا اور ایک آئی ڈی بنا دی جائے گی پریوار پہچان پتر بتاؤں کی وہ راجے کون سے ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ہریانہ ایسا کر رہا ہے اگلے کوششن پر آئیے بھارت کا پہلا ہم تیندوہ سرنکشن کے اندر کی اس راجے میں کھولا جائے گا انڈیا تو یہاں پہ یہ ضرور ہے کہیں کہیں پہاڑی ایریہ ہوگا یہ تو ضرور ہے نا پہاڑی ایریہ ہوگا اور پہاڑی ایریہ تیندوہ کا سمدھ ہے وہ اتراکھنگے ساتھ میں پہاڑی ایریہ اور تیندوہ وہ کہاں پہ ہے اتراکھنگے ساتھ میں سمدھ ہے وشیش کوڈ ٹو ون پستک کس نے لکھی ہے کیا ہے کوششن وو روڈ دا بک وشیش کوڈ ٹو ون کوڈ ٹو ون وشیش کوڈ ٹو ون یہ کتاب کس نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے نیروپما یادو نیروپما یادو ہے پہلے سپورٹس پرسن تھی اس کے بعد میں آثر بن گئی پہلے سپورٹس پرسن تھی پھر اس کے بعد آثر بن گئی اور ایک سو تیس پیزگی کتاب ہے جس میں کی بائیوگرافک اس کی ہے ویشیس بھری گوونسی کی ہے جو کی باسکارڈ والا پلیئر ہے اور یہ بلیو روز پبلیشر نے اس کو چھاپایا تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ کتاب ویشیس کوٹ ٹو بینے یہ ویشیس کھلاڑی کا نام ہے اور اس کی جیونی پر اداریت ہے اور کس نے چھاپا ہے یہ لکھا کس نے نرپما یاد آنے لکھا ہے آگے دیکھئے کوششن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس دیس نے عرب جگت کے پہلے پرمانو رییکٹر کا سنسالیں شروع کیا ہے عرب جگت میں تیل بہت ہوتا ہے اب جب تیل ہوتا ہے اس کے باوزد بھی پرمانو رییکٹر نیوکلیر رییکٹر سیول نیوکلیر رییکٹر جہاں پہ کی بزلی کے لیے ضرورت پڑے اس کی کیا شکتہ ہے لیکن پھر بھی پھر بھی اس دیس نے نیوکلیر رییکٹر ہے پہلا عرب ورڈ میں وہ ستھابیت کرنے والا عرب کنٹریز میں سب سے پہلے ستھابیت کرنے والا اس دیس کا نام کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کیا نام ہے بتاؤ کیا نام بتاؤ تو اس دیس کا جو نام ہے وہ ہے سی اس کا کریکٹر انصر ہو جائے گا سیولت عرب امیرات کیا ہے اس کا سیولت عرب امیرات یہ اس کا کریکٹر انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھئے کوششن بشو سنسکرت دیوست دو ہزار بیس کم منائے گیا بشو سنسکرتی دیوست دو ہزار دس ہے سنسکرت لینگویج کو یہ کم منائے جاتا ہے یہ کم منائے گیا بتاؤ اس کا رائٹ آنسر تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی اس کا کریکٹر انصر ہو جائے گا تین آغسط کو منائے گیا سنسکرت دیوست تین آغسط کو منائے گیا this day is observed every year on the سرامن پرنویمہ دے سرامن پرنویمہ دے فول مون دے جس کو بولتے ہیں پورا چاند دکھائی دیتا ہے سرامن مہینے میں پورنویمہ دے کے دن پورنویمہ دے کے دن اس کو بولتے ہیں تب منائے جاتا ہے اور یہ انڈو آرین لینگویج ہے کیا سنسکرت اور سنسکرت آنے والی ٹائم میں بہت زیادہ پڑھائی جائے گی نئی ایجوکیشن پولیشی میں جس میں کیے کنٹروورسی بھی ہے کہ سنسکرت اتنی پڑھا رہے انگریجی پڑھاؤ گے تو کچھ بچے پرائیوٹ سیکٹر میں کام بھی کریں گے نوکھریاں ملے گی سنسکرت پڑھا کر ان کو نوکھریاں ملنے نہیں ہے تو کیسے اچھی نئی ایجوکیشن پولیشی سلوگرے کوششن پہ آ جاتے ہیں کہ کس پورو بھارتیے کرکیٹر کو راستیے کھیل پرسکار ویجیتاؤں کی چین سمیتی میں سامل کیا گیا کیا ہے کہ بتاؤ آپ کی which former انڈین کرکیٹر has been included in the commit تو اس کی کمیٹی بنتی ہے تاکہ جو سلیکٹر ہے وہ ویبین کھیل ہیں اس میں سے سلیکٹ کر پائیں گے کس کھلاری کو دینا ہے تو یہ کون ہوگا کھلاری اس کا نام کیا ہے ویریندر سہواغ ویریندر سہواغ ہے اس کو سلیکٹر بنایا گیا ہے اس کمیٹی میں اس کمیٹی میں جو کی ان کا بتائے گی کون سے کھلاری کو کیا آوارڈ بہونا چاہیے اور اس کے اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے کون ہیڈ کریں گے جسٹس کریں گے سپریم کورٹ کے جسٹس ان کا نام ہے مقدہ کم شرما تو آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ کے ہے ویریندر سہواغ زیادہ امپورٹنٹ ہے بارہ میمبر کی ایک کمیٹی ہوگی کس سہر کو سو سمارٹ سہروں کی اس لسٹ میں جوڑا گیا ہے کوششن آپ کے سامنے کیا ہے کوششن آپ کے سامنے یہ ہے کہ سمارٹ سٹی ہوتے ہیں سو سمارٹ سٹی کی لسٹ ہے اس میں سے جوڑ دیا گیا ان کو بتاؤ کس کو جوڑا گیا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے اس کو کارگل اور لے ان دونوں کو سمارٹ سٹی کی نام سے سمارٹ سٹی کی جو لسٹ ہے اس میں جوڑ دیا گیا ہے اب آپ میں بہت ساری یہ پوچھ سکتے ہیں اس کا فائدہ نقصان کیا ہے تو ایکچل میں کیا ہے کہ جملہ بازی زیادہ ہے ایسا کچھ ہو نہیں رہا کیونکہ جو سمارٹ سٹی اس میں بھی کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ان کو لیسٹ میں خوش کرنے کے لیے کہ آپ کو سمارٹ سٹی بنائے جا رہا ہے آپ کا خوش کر دیا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں کس دن کو مسلم محلہ عدکار دیوست کے روپ میں بنائے جاتا ہے کس دن کو مسلم محلہ عدکار دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اور یہ کیوں منائے جاتا ہے کیونکہ ٹرپل طلاق ہے ایک سماجک برائیتی مسلم میں اسلام میں اور اس کو ہٹایا گیا کی محلہ کو نیائے ملے اس کے لیے وومن رائٹ ڈے مسلم یہ سرکار بنا رہی ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کا کرریکٹ آنسر کس دن کو بنائے جاتا ہے کس دن کو یہ منائے جاتا ہے اس کا وومن رائٹ ڈے کس راجے نے ببیتہ فگاٹ اور کبیتہ دیوی کو کھیل اور یوہ معاملے میں اپنی نیدیش نیوک کیا گیا بتانا ہے کون سار دیکھو ببیتہ فگاٹ کو اور کبیتہ دیوی دو کھلاڑی کبیتہ دیوی کبیتہ کھلاڑی ببیتہ فگاٹ آپ جانتے ہی تو جب ببیتہ فگاٹ بہینوں کا نام آجتے تو اس کا سیدھا سادھا سمند ہے وہ ہریانہ سے ہریانہ نے ان کو اتنی بڑی پوست دی اور یہی کارنا ہے کہ بیجی پی ان کی سمرتھن میں بڑے بڑی باتیں بھی کرتی ہے اور بڑے بڑے ویڈیو بنا دیتی آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشش رہا ہے کس راجعہ نے حالی میں دیس نے مہاتمہ گاندی اور مارٹن لوتر کی ویڈیو کی ویڈیو بڑھا دینے کے لئے ایک ویڈیو پارت کیا ہے بتاؤ کہ وہ کون سا دیس ہے مطلب کہ وہاں پہ ایک بل پاس ہوا ہے اور وہ بل مہاتمہ گاندی کی ویچار دار ہے اور مارٹن لوتر کی ویچار دار ہے اس کو پرموٹ کیا گا ہے تو مارٹن لوتر کی کا ذکر آ جاتا ہے اور اس کا نام رکھا گا گاندھی کی ایک چینز ایک اگلا ہے پردھار منتری موڈی کے نیجی سچیو کے روپے کسے نیوکتی بھی ہو گئے پردھار منتری موڈی ہے جب تک وہ کاریا کاری کاری رہیں گے تو بتاؤ آپ کو کہ سچیو کا نام کیا ہے وہ کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ہاردیگ ستیش چندر شاہ ایزام میں آ جاتا ہے اگلا کوئشن ہے کرم ویر چکر پرسکار سے کسے سمانے کیا گیا کرم ویر چکر پرسکار ہے وہ کسے ملا ہے کرم ویر چکر یہ آپ کو بتانا ہے اس سنیل یادو کو یہ پرسکار دیا گیا ہے جو کی ایسیس موٹیویشن فاؤنڈر ایسیس موٹیویشن کے فاؤنڈر ہیں اگلا بھار سرکار نے کتنے ورسوں کے بعد ایک نئی سکھ شاہ نیتی اپنا ہی آپ جانتے انیس سو چھ سو چھ گئے تو اس کے نیتی ہے وہ بنائی گئی ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہے بی چونتی سالوں کے بعد میں بھارت نے سکھ شاہ نیتی بنائی چونتی سالوں کے بعد میں بھارت نے سکھ شاہ نیتی اپنای ہے اگلا دیکھئے question پرنس پال سنگھ کس کھل سے سمبند ہے پرنس پال سنگھ سمبند ہے وہ کس کھل سے ہے تو پرنس پال سنگھ سمبند ہے وہ ہے باسکیٹ بول باسکیٹ بول سے سمبند تھے ان کا پرنس پال سنگھ سنگھ پلے ان بی اے جی لیگ دا نیشنل باسکیٹ بول ایس اویشی اویش مائنر لیگ دو ایکٹ ہے وہ سائن کیا کس بی سنستان نے جن لوکن کیوں پریزنٹ کے روپے دوسرے کاریا کال کے لیے چننے کون سا فائنشل انشیوشن ہے جن ہونے کی جن لوکن کو دوسرے کاریا کال پریزنٹ پریزنٹ تھے وہ اب دوبارہ بھی پریزنٹ رہیں گے پریزنٹ تھے دوبارہ بھی پریزنٹ رہیں گے وہ کون سا سنستان ہے جنہوں نے کی یہ فیسلیٹ اس کو دی ہے کس کو جن لوکن کو تو وہ ہے بی اوپسن اے آئی آئی بی اے آئی آئی بی ایسیان انفرائشکسر انویسٹ بینک ہے وہاں پہ جن لوکن ہے وہ پریزنٹ سال تک رہیں آگے دیکھ لیتے ہیں کس بھارتی مول کے لیخ کو برنٹ سگر اپنیاس کے لیے پرتیس دو ہزار بیس بکر پروسکار کے لیے چونے گئے تیرہ لیخوں کی لونگ لیسٹ میں شامل کیا گیا مطلب کہ ان کو انام نہیں ملا لیکن نام کیا گیا نومینیشن آیا اب کئی فلمیں ہوتی ہیں نومینیشن دو گیا لیکن ایک آوار تو ایک کوئی ملتا ہے تو بتانا یہ ہے آپ کو بھارتی مول کے لیخ ہیں جن کو نومینیٹ کیا گیا دو ہزار بیس کے بکر پروسکار کے لیے بتاؤ کی وہ وہ کون ہے اور انہوں نے کیا لکھا اپنیاس لکھا نومینیل لکھا اور اپنیاس کا کیا نام ہے برنٹ سگر نام ہے یہ بھی کوئشن آسکتا ہے برنٹ سگر ہے وہ کس نے لکھا اس روپ میں بھی کوئشن پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی اوپسن اونی دوشی اونی دوشی ہے دوبائی میں رہتے ہیں بھارتی ملکے ہیں اونی دوشی اس کے ساتھ میں تیرہ اور اتھر ہے جن کو کی آوار کی لسٹ میں نومینیشن کیا گیا ہے اگلا کوئشن آپ کے سامنے ہے کیا ہے کوئسٹ پور ریسٹور ریسٹوریگ فائنیشل سٹیبلیٹی انڈیا بھارت بک ریسٹور ریسٹوریگ فائنیشل سٹیبلیٹی انڈیا بھارت میں فائنیشل سٹیبلیٹی ہے اس کو ریسٹور ہونے چاہیے اس کو دوارہ ہونے چاہیے اس کا مطلب کہ کوئن کوئی سرکار سے نراز ہے اور کوئی بڑا آدمی جو آر بی آئی میں کام کیا ہے وہ سکتا ہے اگر اس لائن کو سمجھیں کی تو بھارت میں برقرار رکھنے کے لئے کہیں کہیں جو آر بی آئی ہے وہ آم طور پہ اس طرح بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تو بتاؤ کی وہ کون ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہے جو کی بعد میں انہوں نے ریجائن بھی کر دیا تھا اور یہ جو گورنر ہے آر پولیشیاں تھی جو آر بی آئی کا آر بی آئی کی جو سوائتہ ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے سرکار کے اوپر آر وف لگائی تھے کہ سرکار اس کے معاملوں میں ہزتک شیپ کر رہی آگے دیکھ لیتے کوشن کی سہر کے چوک چو رہوہ اور ہردوی روڈ کا نام مدل کر مدیہ پردیش کے پورا گورنر لال سی ٹنڈن کے نام سے رکھا گیا بتاؤ کوشن میں کیا دیا ہوا ہے کوشن میں یہ دیا ہوا ہے کہ چوک کا نام رکھا گیا ہے کون سے سیٹی میں جو ابھی لال جی ٹنڈن کو دھیانت ہوا تھا لال جی ٹنڈن ہے اس لیے اس آگے دیکھ لیتے ہیں کوشن میں بھارتی وائیو سینا کے پہلے پانس فائٹر راکٹ جی رافیل جی کس گورن میں پرویش کریں گے یہ بھی انگپورنٹ کوشن ہے کیا ہے کوشن میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کوشن میں لوگ آگے دیکھ رہیتے ہیں پانس فائٹر جی جو ابھی آئے ہیں فرانس سے اس کو کون سے شامل کیا گئے تو اس کا رائٹ آنس کیا ہے یہ سکرڈن ہے سرسہ میں رکھے گئے اور وہ ہے گولڈن ایرو سیونٹین سکرڈن نمبر گولڈ ایرو ہے اس میں یہ رکھے گئے اگلا کوشن ہے کہ دیکھو اگر آپ اس لائن کو سمجھو تو آنس دے سکتے ہیں لائن کو سمجھو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اس اچھا کام کر لیں اگلا کوشن آپ کے سامنے آ جاتا ہے سنیوت راست نے جلوائیو سنکٹ سے نپٹ نیوان نتاؤں کے لیے ایک نیا سلاحکار سمو میں شامل ہونے کے لیے کس بھارتی کو نامیت کیا ہے بھارتی کوشن یہاں پہ ہے who has been named by the united nation to join its new advisory group of young leaders to tackle the worsening climate crisis united nation کو join کرنے کے لیے جس سے climate کو climate جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے advisory کا کام کر پائے تو united nation کو join کیا ہے بتاؤ کی کس نے join کیا ہے سنیتا رائن ہے وہ environment پہ کافی کام کرتی ہے لیکن یہ right answer نہیں ہے سنیتا رائن ہے right answer نہیں environment پہ کافی کام کرتی ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا پھر اس کا right answer ہے c ارچنا سورنگ ارچنا سورنگ ہے اس کو سنیت راستر نے سراکر سمو میں شامل کیا ہے اگلا question ہے 2018 ایسی آئی کھیلوں میں کس دیش کی چار گنا چار سو میٹر میسل تری لی ٹیم کا رجی سن پڑک میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے 2018 میں ایشیا ہی گیم ہوئے تھے اور جو ایتلیٹکس میں گولڈ میڈل لینا یا کسی میں جو ایتلیٹکس کا ہوتا ہے اس میں گولڈ میڈل لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اب بھارت کو ہوگی اس ٹیم کو اب گولڈ میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے اس کا بی اس کا کریٹ آنسر ہوگا اور اس میں جو سدست تھی باقی بھی سدست تھے لیکن ہیم آداز بھی ایک اس میں کھلاڑی تھی چار کھلاڑیو میں سے اگلا کوئشن ہے اگلا کوئشن کیا بول اس کا تھی کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے ہیپیٹیٹیز فری فیوچر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ہیپیٹیٹیز سے جو کیا ہے لیور پہ اٹیک کرتا ہے لیور کینسر بھی ہو سکتی ہے تو لیور کی بہت خطرنا بیواری ہے اس کو نہیں ہونا سے فری ہونے سے پورے ورلڈ میں اس لیے ہیپیٹیٹیز فری فیوچر ہے یہ اس کا تھیم رکھا گیا ہے اور اٹھائیس جولائی کو ہر سال یہ ورلڈ ہیپیٹیٹیز دی ہے وہ منائے جاتا ہے کھیلو انڈیا یوت گیمز کے چوتھے سنسکرن کی میجبانی کون سا راجعہ کرے گا جو چوتھی بار کھیلو انڈیا گیمز ہوں گے چوتھی بار کھیلو انڈیا یوت گیمز ہونے ہیں اس میں اس کی میجبانی کون سا راجعہ کرنے والا ہے اور وہ کھیلو میں کافی اول راجعہ بھی ہے اس کا رائٹ آنٹر ہے ہریانہ کے پنسکولہ میں ہریانہ کے ہوں گے ٹوکیو اولمپک اگر ہوتے ہیں تو کیونکہ آج کل کرونا پتہ نہیں کون سے گیم ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے ہوسیتا ہے انڈیا بھی نہیں ہو لیکن یہ یہ ابھی کیا ہے پرستاؤ ہے کہ یہاں پہ ہوں گے دول ٹریک کنٹینروں کے پرچالن ہے تو دنیا کی پہلی ویدیو تکرن ریل چلے ریل بیجلی سے ریل چلنے والا ٹنل ٹنل کے اندر جائے جہاں پہ کنٹینر ہے وہ بھی جاس کے وہ بتاؤ کہ وہ کون سا دیش ہے تو فرس ٹریک 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 ٹنل اس کا رائٹ آنسور آپ کو دینا ہے بھارت بھارت میں ایسا ہو رہا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں شانتہ رام بدنا بھارت کے کس راجے سے سدھی سمدھائے کے پہلے ودائق بنے سدھی سمدھائے ہے اس کے پہلے ودائق بنے ہیں بھارت کے کس راجے سے سمدھائے یہ آپ کو بتانا ہے یہ کرناٹ سو کرناٹ سو دی سو سو اسٹ افریقہ میں جو لوگ ہیں بان ٹو پیپل جس کو بولتے ہیں ان کے پور بان ٹو پیپل سو افریقہ سو ایس 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 سمدھائے ہے اس سمدھائے سے کہیں کہیں سمدھ ہے کس کا سو دی پہلی بار کوئی ایم ایل ای بن رہا ہے کون کہاں پہ کرناٹ کھا میں یہ بھی انپورٹن کوششن ہے اگر کوئی ہائی لیول کی تیاری کر رہا ہے تو ہاں پہ جو آٹ ان کلٹر ہوتا ہے تھوڑا اس طرح کوششن پوسیش جاتے ہیں کس پورا بی سی سی آئی امپائر نے میریل بون کرکٹ کلپ کے کرکٹ کے نیموں کا ہندی میں انواد گیا مول بون کرکٹ کلپ ایم سی سی جس کو بولتے ہیں جہاں پہ کی جو رول بنتے ہیں کرکٹ سی سی لیٹڈ وہ ان کا کی ٹیکر ہے وہ اس کی بنتے ہیں تو بتانا آپ کو جو ہندی میں ان نیموں کو انواد کر دیا ہندی میں پڑ سکتے ہیں تو راجیو ریٹ ریسوڈ کر راجیو ریسوڈ کر انہوں نے ان کا ہندی میں انواد کیا ہے رول کا اگلا کوششن آپ کے سامنے ہے بھارتی ریلوے سبھی ویگنوں میں ریڈیو فرکوینسی آئینٹیفکیسن ٹیکس آر ایف آئیڈ جس کو بولتے ہیں وہ فٹ کرنے کی پرکریا کب تک پورا کر لے گا بھارتی ریلوے ویگن ہے اگر سامان کہاں پہنچا ہے کہاں نہیں پہنچا ہے اس کے آئینٹیفکیسن کرنی ہے ریلوے ٹیک بنا رہا ہے تو اس آر ایف آئیڈ ٹیک بتانا آپ کو کب تک پرکریا پوری ہو جائے گی اس کا رائٹ آنسر کہاں دسمبر دو ہزار بائیس تک پوری ہو جائے گی دسمبر دو ہزار دسمبر دو ہزار بائیس تک پوری ہو جائے گی اگلا کوشت آپ کے سامنے ہے مائکرو فائنس انچویسنل نیٹورک ایم ایف آئین کے نئے سی او اور ندیشک کی روپ میں کسے نکت کیا گیا ہے سی او اور ندیشک داریکٹر مائکرو فائنس انچویسنل نیٹورک ایف ایم آئین اس کی نکتی کس کو مطلب اس پہ کس کی نکتی ہوئی ہے تو رائٹ آنسر کیا اس کا آلوک مشرا رائٹ آنسر کیا اس کا آلوک مشرا ہے وہ ایم ایف آئین ہے اس کے سی او ڈائیکٹر بنی ہے آئیلا کوششن ہے کس دیش نے منگل پر اپنا پہلا سوطنتر مشن تیانوین ون کا سفلتہ پروک لونج کیا ہے کوششن آپ کے سامنے کیا ہے کس دیش نے منگل پر اپنا پہلا سوطنتر مشن تیانوین ون کا سفلتہ پروک لونج کیا ہے تو یہاں پہ ایک بات آئی تھی بھارت نے چندریان پہ کیا تھا بہت نیچے چندر مادو یہاں پہ منگل پہ ہوا ہے تو جب منگل پہ سفلتہ پروک ہوا ہے بھارت سفلتہ پروک ہوا کہ فرسٹ انڈیپینڈنٹ مشن ہے مارس کو وہ سکسسپولی لونج کر دیا ہے وہ وہاں پہ سکسسپولی لونج ہوا ہے آگے دیکھئے کوششن ویسو ایفار سنکٹن ڈبلو ٹو جنرل کانسل دورہ کس دیش کو پرویش اوبزرور کا درزاد دیا گیا ہے کوششن کہ یہاں پہ کہ کس دیش کو اوبزرور کا سٹیٹس ملا ہے کس میں ڈبلو ٹو جنرل کانسل میں ڈبلو ٹو کی جو کانسل ہوں گی اس میں اوبزرور کے روپ میں کس دیش کو شامل کیا گیا تو اس کا آنسر ہوگا اس کا آنسر ہوگا ترک می ترک می نی ترک یہ اور کوششن پہ کیا ہے کوششن ہے بھارتی مول کی نرس کلا نرائن سامی کو کس دیش کے پرتیس راست پتی پرسکار سے سمانت کیا گیا نرس ہے جنہوں نے کورونا کالو میں بہت اچھا کام کیا بتانا ہے کہ کس دیش کے راست پتی نے راست پتی کا جو آوار ہوتا ہے اس سے سمانت کیا اس کو تو اس کا رائٹ آنس کیا ہوا سنگا پور ہے وہ اس کا کریکٹ آنس ہے اگلا کوششن ہے کس پرانوی سنگی کی تیسری حقائی نے حالی میں کریٹیکل دی حاصل کی ہے مطلب کی سبھلتا پروک ہے وہ چلنا بزلی بنانے کے قابل بن گئی ہے بتاؤ کی وہ کون سی ایٹمک پلانٹ ہے جس نے کی یہ اچیومنٹ حاصل کیا ہے یا دوسرے شبدوں میں اس کی تیسری یونٹ ہے اس کی جو کی نوکلئر انرجی ہے بنانے کے قابل بنی ہیں تو بتاؤ اس کا رائٹ آنسر ہے کیا آگئی ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ تاپی ڈسٹ کہاں پہ گزرات میں تاپی ڈسٹ کہاں پہ ہے وہ گزرات میں آگلا کوشن دیکھئے مانواتہ کے لیے ایک ملین یورو کا گل بن کی این پرسکار کس نے جیتا ہے گل بن کی این پرائز ہے مانواتہ کے لیے ایک ملین یورو ملیں گے اس میں وہ کس نے جیتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا گریٹا تھنبرگ کافی زیادہ ایک ٹو تھی یہ اور انہوں نے انوارمنٹ پہ کام کیا ہے آنسر کیا اس کا آنسر ہے بی اس کا کریٹ آنسر ہوگا بی اس کا کریکٹ آنسر ہے اگلا کوششن آپ کے سامنے اور کوششن میں کیا دیا ہوئے کس مکھے منطری نے انوارسی جاتیوں کے لیے وکاس کے لیے نوین روزگار چھتری یوزنا سٹارٹ کیے کس مکھے منطری نے انوارسی جاتی کے لیے سڑول کاسٹ کے لیے نوین روزگار چھتری یوزنا یہ سٹارٹ کیے یہ آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ یوگی آدیت اینات نے کیے اس سی کمیونیٹی کے لیے اس سی کاسٹ کے لیے یوگی آدیت اینات نے یہ یوزنا نوین روزگار چھتری یوزنا سٹارٹ کیے تاکہ وہاں ساڑھے ساڑھے ساڑھ جو ڈسپلی سکولوں میں آٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی اس کو بولتے ہیں پاٹھا گرم کو ایک کرنے کے لیے کس ٹیک کمپنی کے ساتھ سمجھ ہوتا کی ہے ہم یہ بولیں گے یہاں پہ کہ سی بی اس س نے کوئی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کی ایک اڈوانس کرکلم بنانے کے لیے کسی ٹیکنولوجی کمپنی کی سہیتہ لیے دو سکولوں میں کرکلم سٹارٹ کیا جائے گا تو دو سکولوں میں سٹارٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈیجائن کی ہے پروگرام وہ کس نے کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے آئی بی ایم نے اس کا رائٹ آنسر کیا آئی بی ایم نے یہ سٹارٹ کیے اگلا کوششن آپ کے سامنے اور وہ سپریم کورٹ کولیجیم کی نئے اور پانچویں سدسسے کون بنے سپریم کورٹ کولیجیم کے نئے اور پانچویں سدسسے کون بنے ہیں سینیرٹی کے آدھار پہ کولیجیم کام کرتا ہے سپریم کورٹ میں جو جرزوں کی اپوائنٹ پرموشن کو دیکھتا ہے بتانا آپ کو پانچویں ٹانچویں ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں ایسے بہو بڑے جسٹس وی رمنا آرون مشرا بھی تھے جو کی ریٹائر ہوگئے آر ایسیرٹ ناریمان وہ پارٹ کولیجیم کی سوند عرب امیرات نے کس دیش کے انترکس کے اندر سے منگل پر اپنا پہلا مشن شروع کیا مارس پہ جانا چاہتے ہیں لیکن کسی دوسرے کنٹری کا سپیس سینٹر ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو بتاؤ وہ کون سا دیش ہے جاپان کی مدد سے مارس پہ فرس ارم مشن ٹو مارس واج چودہ جولائی کو جانا تھا لیکن بیڈ بیدر کی وجہ سے بیش جولائی کو روانہ ہوا ہے آگلا کوششن ہے ویس سنٹر دیوست کم بنا جاتا ہے ورلڈ چیس ڈے ہے وہ کم بنا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے کوششن ہے ورلڈ چیس ڈے کم بنا جاتا ہے تو ورلڈ چیس ڈے ہے وہ منائے جاتا ہے وہ بی اس کا کرکٹانس ہو جائے گا بی کیا ہے بی جولائی کو ورلڈ چیس ڈے ہے منائے جاتا ہے اور یہ 1966 سے منائے جاتا رہا ہے 1966 سے منائے جاتا رہی ہے بھارتی گرینڈ ماسٹر نے تری پنو میں بیل سترنز بہت سو میں چیس نائن سکسٹی ٹونامنٹ کا کتاب جیتا ہے کوشش نہیں کہ یہ کہ انڈین گرینڈ ماسٹر انہوں نے چیس نائن سکسٹی ٹونامنٹ ہے اس میں بیل فیسٹی ہے اس کا نام وہ کتاب جیتا ہے بتانا ہے کس انڈین گرینڈ ماسٹر بھارتی گرینڈ ماسٹر کون ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر اس کتاب کو جیتا ہے ڈونال ٹرم کے بارے میں یہ کتاب کس نے لکھی ہے بتانا آپ کو اس کے پریوار کے کسی کس دست سے نے لکھی ہے کیا ڈونال ٹرم ہے اس کے اوپر کوئی کتاب اور یہ کون ہے ان کی بتیجی ہے یہ کون ہے یہ ان کی بتیجی ہے کیا نام ان کا میری ٹرم ان کا نام کیا میری ٹرم ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے چودہ جولائی کو پبلیش ہوئی تھی اور اس کی دس لاکھ سے زیادہ کوپی ہے وہ پہلے دن ہی بگ گئی تھی تو جیسے ٹرم ہے وہ کنٹروورشیل فگر ہے اور اسی حساب سے کہ اس کی کتاب بھی بہت بگتی ہے کیونکہ کنٹروورشی کرے گا کوئی اس کی زیادہ چیزیں سلتی ہے گوین ایفل پریس فریڈم آوارڈ دوہزار بیس کس نے جیتا ہے پریس فریڈم آوارڈ ہے وہ کس کو ملا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا جو آمال کلونی کو یہ آوارڈ ہے آمال کلونی کو یہ آوارڈ دیا گیا ہے اور یہ بریٹن میں لوئر ہے جو کو یہ آوارڈ کی روپ میں دیا جائے پریس فریڈم کے لیے سون تراشتر دوارہ کس ورس کو بہت انپورنٹ کوششن ایکزام پوائنٹ ہر طرح کے ایکزام میں آسکتے ہیں کیا ہے ایکزام میں کو کس ایر کو انٹرنیشنل ایر اوپ فروٹ ویجٹیبل یونائیٹ نیشن دوارہ گوشت کیا گیا گیا کس ایر کو انٹرنیشنل ایر اوپ فروٹ ویجٹیبل منائے جائے گا یہ یہ ہم پہ کوششن ہے رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر دو ہزار اکیس رائٹ آنسر کیا ہے اس کا دو ہزار اکیس کو یہ منائے جائے گا گلوبل منفیکسٹرنگ رسک انڈیکس دو ہزار بیس میں بھارت کی رینک کیا ہے گلوبل منفیکسٹرنگ رسک انڈیکس میں بھارت کی رینک کیا ہے بھارت کی رینک کیا ہے گلوبل منفیکسٹرنگ میں جو رسک انڈیکس آیا ہے اس کے مطابق وہ ہے تھرڈ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر بھارت میں کوئی اگر manufacturing کی suitable location دیکھنی ہو تو بھارت بھی ایک اچھی location کے رفت میں مانا جا سکتا ہے بھارت بھی ایک اچھی location کے رفت میں اگر جہاں پہ کی manufacturing لگانی ہو تو لگائی جا سکتی ہے اگر آپ کوئشن ہے کہ روز رپونڈا کس دیس کی پہلی محلہ پردانمنطری بن گئی ہے پہلی محلہ پردانمنطری روز رپونڈا ہے وہ بنی ہے بتاؤ کی وہ کس دیش کی بنی ہے کس دیش کی پردھان منطری بنی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے گیبون گیبون ہے وہ دیش ہے جس کی یہ پردھان منطری بنی ہے اگلا کوششن ہے سنوکتراسٹر نیشنل منڈیلا پرس کا دو ہزار بیس کس نے دیتا ہے سنوکتراسٹر میں یونائٹی نیشن ہے نیشنل منڈیلا پرائیس دیتا ہے دو ہزار بیس کے لیے کس کو ملا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ انپورنٹ کوششن بن جاتا ہے یہاں پہ دو ہزار بیس کے لیے یونائٹی نیشن نیشنل منڈیلا پرائیس ہے وہ کس کو ملا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا بوت اے اینڈ بی بوت اے اینڈ بی مطلب کہ ان دونوں کو ملا ہے ان دونوں کو ملا ہے موری سانہ کو ایٹے میریانہ وردی نوئنیس تھوڑا سا ڈیفکلڈ ڈرام ہے پرنانسیٹ کرنے پہلے نام ہے اس سے یاد رکھ لی جئے کیونکہ ایکزام میں پہلے تو آئیں گے آئیں گے موری سانہ اور میریانہ اور انپورنٹ کوششن نیشن نیشنل راست کا نیشنل منڈیلا پرسکار ہے یہ ان دونوں کو ملے اگلا کوششن ہے ایٹسیل ٹیکنالوجی انپورنٹ ہے یہ بھی کہ اس کے پرمک کون بنے ہیں سیو نادری کی زکر کون بنے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو سیو نادری کی لڑکی ہے روسنی ناظر بھلوترہ وہ اس کی پرمک بنی ہے تو یہاں پہ دیکھو ابھی حال ہی میں بڑا چرچہ ہوئی ہے کس کی نیپورٹیزم بھی سنسانسی راز پودر نیپورٹیزم اور یہ ساری چین چرچہ ہوئی ہے لیکن سب سے ہر نیپورٹیزم تو ہر جگہ ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے مل رہی ہے امبانی کے لڑکے دونوں لڑکے اور لڑکی جو ورلڈ میں ٹوپ فورٹی ہے چالیس کے اندر فورپس لیسٹ میں ان کا نام آیا ہے اور کیوں آیا ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی آیا ہے کہ انہوں نے کچھ اور کیا ہے وہ کیوں کی امبانی کے لڑکے تھے اس لیے آیا ہے نا ایسے ہی کہ روسنی ناظر اس کے اپورٹیزم ملی ہے تو یہ تو ہر جگہ پہ چل رہی ہے آگے آگے دیکھئے کس راجے کے پورو مکھے منتری کے کامراج کی جہنتی سیکسک وکاس دیوست کے روپے منائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن میں ایڈیوکیشن کو ڈیوکیشن 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 ڈیوپنٹی کے روپے میں منائی جاتا ہے کہ وہ راجے کے مکھے منتری تھے بتاؤ کس راجے کے وہ مکھے منتری تھے تو رائیٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائیٹ آنسر ہے وہ ہے تمیل لادو تمیل لادو کے مکھے منتری رہ چکے ہیں کنگ میغر کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا ان کو اگلا کچھ اگلیک اگلیک پوزہ کس راجیا منائی جاتی ہے کیر پوزہ کس راجعہ میں منائی جاتی ہے کیر پوزہ ہے وہ منائی جاتی ہے ترپورا میں ترپورا راجعہ میں منائی جاتی ہے وہ جو روائل فیملی ہے ترپورا کی اس کی وہ آرکیٹیکٹرال ڈیٹی دیوی کی روپ میں آرکیٹیکٹرال ڈیوی کی روپ میں ان کو مانا جاتا ہے کیر کو اور اس روپ میں ہی جو نورٹھ ایسن سٹیٹ ہے ترپورا وہاں پہ کیر پوزہ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا کی جاتی ہے فیفہ ویسو کب دوہزار بائیس فیفہ ویسو کب دوہزار بائیس کی میجوانی کون سا عرب دیش کرے گا تو فیسو کب ہونا ہے فٹوال سے لیٹڈ ہے یہ دوہزار بائیس میں ہوگا اس کی میجوانی ہے وہ کون سا عرب دیش کرے گا کتر ہے اس کی میجوانی کرے گا کتر ہے جو کی گلف کنٹری ہے وہاں پہ اس کی یہ ٹونیمنٹ آئیوزن کیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ پچھلے یہ کافی زیادہ چرطہ میں بھی تھا کہ کتر نے وہاں سے بھارتیے بہت سارے مزدوروں کو باہر کر دیا یہ بھی کہیں کہیں اس کے ساتھ تار بھیڈے ہوئے تھے اگلا کوشن نہیں کیا کس بھارتیے کو ایشیای ویقاس بینک کے اپاد ایکس کے یورپ میں نیوٹ کیا گیا ہے کیس بھارتیے کو ایشیای ویقاس بینک ہے اس کے وائس پریزنٹ ہے اس کو وائس پریزنٹ کو وائس پریزنٹ بنائے گئے ایشیای ڈیولیمنٹ بینک کا وائس پریزنٹ اس سے ملتا زیادہ کوشن ضرور آگئے ہے پہلے کیونکہ وہ الیکشن کمیشنر رہ چکے ہیں الیکشن کمیشنر رہ چکے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آسوک لواسہ ہے وہ اب الیکشن کمیشنر نہیں ہے کیا بن گئے وائس پریزنٹ آب ایشیای ڈیولیمنٹ بینک اگلا کوشن ہے کس بھارتیے کو یہ آگئے ہے یہاں پہ بھارتیے مول کے چین سنتوں کی کو کس دیش کے راست پتی کی روپ میں چونہ گئے بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن بھی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن ہے انٹرسٹنگ کوشن بھی ہے اقدام میں آنے کی پوری سماؤنہ ہے بھارتیے مول کے چین سنتوں کی بتاؤ کہ کس دیش کے راست پتی بنائے ہو یہ آپ کو بتانا ہے تو کس دیش کے راست پتی بنے ہو سوری نام کے راست پتی بنے ہو سوری نام کے راست پتی بنے ہیں ساؤتھ ایمریکن کنٹری ہے ساؤتھ ایمریکن کنٹری ہے یہ سوری نام وہاں پہ ایک ڈیٹوریل رول چل رہا تھا تانہ شاہی چل رہا تھا اب اس کی جگہ پہ کیا ہے کہ نیا پرشاسن ہوگا اور جو سنتوکی ہیں وہ کیا تھے فورمر پولیس چیپ رہ چکے ہیں انڈین اوریجن کے فورمر پولیس چیپ ہیں انہوں نے جب اٹھاست وکٹری حاصل کیے اور اس طرح سے بنے ہیں کس راجعہ نے اپنے پوبا ریزرو فوریسٹ کو ون اے جیو ابھیانڈ کے روپ میں اپگریڈ کرنے کی گوشنا کیے بھارت کا وہ کون سا راجعہ ہے یہاں پہ آپ کا سامنے کوشن کیا ہے کون سا راجعہ ہے جس نے کی پوبا ریزرو فوریسٹ ہے کہیں پہ اس کو وائیڈ لائف سنسری وائیڈ لائف سنسری کا درجہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے روپ میں اس کو اپگریڈ کر دیا ہے تو بتاؤ کہ کون سا راجعہ ہے جہاں پہ کی یہ فوریسٹ ریزرو تھا اب یہ پوبا وائیڈ لائف سنسری بن سکی ہے پوبا وائیڈ لائف سنسری بن سکی ہے کہاں پہ یہ یہ آسام میں ہے کہاں پہ یہ یہ آسام میں ہے اور یہاں پہ جو کہاں پہ ایسام میں بھی کہاں پہ ہے دھیمازی ڈسٹرک ہے وہاں پہ یہ ہے لکیمپور دھیمازی اور مازولی ڈسٹرک ہے اس کے آس پاس کہہ رہی ہے یہ اگلا کوشن ہے بھارتی ہے کرکیٹ کنٹرول بورڈ بی سی شائی کے انترین مکھے کاریہ کاریہ آدھکاری سی او کے روپے کسے نکھ کیا گیا ہے کوشن کیا ہے آپ کے سامنے کوشن یہ ہے کی کس کو انترین چیف ایگزیکٹیو سی او بنائے گئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے جبکہ پورے الیکشن کے ذریعے کوئی نیا نہیں آجاتا ہے یا پوائنٹمنٹ نہیں ہو جاتی تھوڑے ٹائم کے لیے انترین چیف ایگزیکٹیو سی او ہے وہ بیشی سے آئی گا کس کو بنائے گئے تو رائٹ آنسر کا اس کا وہ بنائے گئے ہیمان امین کو ہیمان امین کو یہ بنائے گئے آگے دیکھیں اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے دو ہزار بیس وان کرمن پرسکار سے کسے سمانے کیا جائے کوشن یہاں پہ ہے کیا ہے کوشن میں کہ دو ہزار بیس کے لیے وان کرمن آوارڈ ہے وہ کسے دیا گیا ہے یا کسے دیا جائے گا کسے دیا جائے گا تو رائٹ آنسر کیا ہے اس کا یہ دیا جائے گا کیس سیوان کو اور کیس سیوان کو آپ جانتے ہوں گے کہ جو اس رو ہے اس کے مکھیاں بھارت میں اس رو ہے یہ اس کے مکھیاں ہے انٹرنیشنل اکیڈمی اک ایسٹر نوٹکس انہوں نے یہ آناؤنسمنٹ کیا ہے کہ کیس سیوان ہے اس کو یہ آوارڈ دیا جائے گا اس کا مطلب بڑا آوارڈ ہے اور پیریس میں یہ آوارڈ ملے گا تو یہ انپونٹنٹ ہے یہ بھی ضرور دماغ میں بیٹھا لینا اگلا کوشن ہے کی اگلا کوشن ہے کس دیس نے اپنے پرتیسٹیت ہاگیا سوپیا سنگرالیہ کو مسجد میں بدل دیا ہے تو اس سے لیڈ کوشن تھوڑا ڈیفرنٹ روپ میں پوچھا گیا تھا اب یہ کس دوسری روپ میں پوچھا گیا ہے یہاں پہ مسجد کو چرچ میں بنا دیا گیا تو مسجد میں جس کا جو چرچ ہے وہ پہلے کیا نام تھا اس کا سوپیا ہا گیا سوپیا نام تھا اب اس کی مسجد بنا دے گئی ہے تو کس دیس نے بنائی ہے وہ ترکیلین نے بنائی ہے رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا بی بی اس کا کریکٹ آنسر ہے آگے دیکھتے ہیں اس سونگ آف انڈیا نام پستک کس نے لکھی ہے سونگ آف انڈیا یہ پستک لکھی گئی ہے یہ پستک کس نے لکھی ہے سونگ آف انڈیا رسکین بونڈ نے لکھی ہے رسکین بونڈ نے لکھی ہے اور انفیکٹ کہا ہے کہ یہ چوتھی انسٹولمنٹ ہے چوتھی سریز کی ایک سریز چلا رکھی ہے انہوں نے اپنی جو لائف ہے رائٹنگ کے لیے آتھر کی لائف ہوتی ہے ستر سال کے ستر سال تک انہوں نے لکھنے کا کام کیا رسکین بونڈ میں اب اس جو جرنی تھی اپنے لکھنے کی اوثر کی جرنی تھی اس کو انہوں نے ایک ہے اس پہ اپنی یاداست سریز سٹارٹ کیے اور چوتھی یاداست سریز میں یہ کتاب کا نام ہے اس نے سونگ آف انڈیا سونگ آف انڈیا ہے یہ رسکین بونڈ کی کتاب اگر انپورنٹ ہے کیونکہ رسکین بونڈ ہے کابی فیمس ہے تو اس جساہب سے اس کی جو کتاب ہے یہ بھی ایک فیمس ہوگی تو یہ ضرور یاد رکھیں کس دیس نے دنیا کے سب سے بڑے کیمرہ ٹریپ ون اے جیو سرویکشن کے لیے ایک نیا گینیز ورڈ بنایا ہے مطلب کیا اس کا کہ وہ جو وائیڈ لائف سروے ہوتا ہے جیسے کی ٹائگر ہے اب ٹائگر کو ٹریپ کرنا ہے کیمرے میں ٹائگر کو قید کرنا ہے کس میں کیمرے میں اس کے لیے ریکوڈ بنایا گیا ہے جس سے کی جو وائیڈ لائف سروے ہوتا ہے زیادہ زیادہ اتھنٹک ہو اگر آپ کے پاس ڈاٹا آیا ہے بیٹر ڈاٹا آپ نے کیمرے سے اکٹا کیا ہے تو سب سے بڑا جب سب سے جو لارجس سروے کیا ہے وائیڈ لائف کا وہ کس دیس نے کیا ہے اور اس نے گینیز ورڈ ریکوڈ بنایا ہے تو وہ ہے بھارت وہ کیا ہے بھارت اگلا کوششن ہے کس راجے سرکار نے سمادھان سے وکاس نامک بندوبست یوزنہ شروع کیا ہے کوششن یہاں پہ ہے which state government has introduced settlement scheme settlement کا مطلب کی سمادھان سے وکاس یہاں پہ رہنے کے لیے یوزنہ سٹارٹ کیا ہے سمادھان سے وکاس وہ کونسی راجے سرکار جس نے کیے جوزنہ سٹارٹ کی تو اس کا رائٹ آنثر کیا ہے یہ ہریانہ 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 گورنمنٹ نے ریسنٹ ون ٹائم سٹیلمنٹ سکیم سٹارٹ کی سمادھان سے وکاس ریکووری اوپ لونگ پینڈنگ ڈیوز ایکاونٹ اوپ ایکشنال ڈیولپنٹ چارج یہ رہنے سٹیلمنٹ کا مطلب کیا کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکان بنایا اور مکان کے آگے کوئی چیز بنا رہی تو اس کو سٹیل کر دیا گورنمنٹ نے اس طرح سے کوئی سکیم چلائی اس طرح سے سکیم چلائی جس کا نام ہے سمادھان سے وکاس ریکووری کر لی جو بھارتیا مول کے پریتم سنگ کو کس دیش میں وپاکس کے نیتا کے روپ میں چنا گیا وپاکس کا نیتا کس دیش میں بھارتیا مول کا بنائے تو سنگا پور ہے سنگا پور میں وپاکس کا نیتا ہے وہ بھارتیا مول کا جس کا نام ہے پریتم سنگ وہاں 93 سیٹ تھی اس میں سے 83 سیٹ تو اس کو ملی جو سرکار ہے جس کی کیا نام سرکار میں وہ ہے نام سین لونگ اور جو وپاکس تھا جس کو دس سیٹے ملی ہے اور سب سیٹے بھی مانے جاری ہے وہ کافی زیادہ ملی ہے بہت بڑی وکٹری ہے 93 میں یہ مانا جار ہے وہ opposition party کو ملی ہے جو کی اس کے دورہ ہے وہ وہ ہے پریترم سنگھ دورہ ہو کی انڈیا کے کارے 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 دیکس کسی بنائے گیا ہے اور ہوکی انڈیا کارے انہوں نے ریجائن کر دیا تھا ساتھ جلائی کو اس کے بعد میں ان کو بولا گیا ہے کہ یہ اس کا کارے بھار سنبھال دیں کسی بھارتی کو ویشوک مانوطہ واضی پرسکار دوزار بیس کے احتیت توپ ریپبلیسٹ سممان ملائے ویش انڈین ہے بیٹ توپ پبلیسٹ اونر انڈر گلوبل ہمینٹیرین آوارڈ دوزار بیس تو یہ آپ کو بتانا ہے کون سا بھارتی ہے جس کو کی گلوبل ہمینٹیرین آوارڈ کے لیے چنا گیا ہے سچین آوستی سچین آوستی ہے ان کو یہ آوارڈ دیا گیا پریزیگنڈ او نیشنل میڈیا کلپ سچین آوستی بیگ ہنڈر آوارڈ نومنیش پروم ڈیفرن کنٹریز نائن کنٹیننٹ کیونکو پینتیس دیسوں میں اور نو کنٹیننٹ میں سو لوگوں کا آوارڈ جا گیا تو اس میں بھی میڈیا کرمی شامل ہے جنہوں نے ہمینٹیرین کے لیے کام کیا کس بھارتی سکوئر سکھلاڈی نے پی اے پی اے ورلڈ رینکنگ سکیس ایک کھیل ہوتا ہے اور اس میں ٹوپ جو ٹین لسٹ ہوتی ہے اس میں بھارتی کو نمبر آیا بھارتی کو نمبر کیوں آیا کیوں کی ایک خلاری اس میں جو ٹوپ رینکنگ تو ریٹائر ہو گیا تو اس لئے بھارتی خلاری کا نمبر پڑھا اور وہ ٹوپ ٹین میں آگیا بتانے آپ کو پڑھنے والے کھلاری کا نام کیا ہے اس کا سی اپسن ہے جوشنا چنپا جوشنا چنپا ہے اس کا نمبر آگیا کیونکہ جو پہلا کھلاری تھا وہ اب ریٹائر ہو گیا اگلا کوشن ہے کون سی انترکس ایجنسی براجل کا پہلا پرتوی اور لوگ اپگر امیج جینیا ون لانچ کرے گی کوشن کیا ہے آپ کے سامنے کوشن یہ ہے کی ایجنسی سی ایجنسی سی سی براجل امیج ایجنیا ون اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی اس رو اس رو کیا ہے بھارت کی سی ایجنسی ہے بھارت کی سی ایجنسی ہے اور براجل کا جو سی ٹیلائٹ ہے جس کا نام ہے امیج ایجنیا جو براجل کا سی ٹیلائٹ ہے وہ بھارت کی سی ایجنسی ہے وہ لونج کرے گی اگلا کوشن ہے یو این ویرچول کاؤنٹر ٹیروریزم ویگ کوشن یہ کب آیجویت کیا گیا ویرچول کاؤنٹر ٹیروریزم یہ ویگ ہے وہ کب آیجویت کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے چھ جولائی سے لے کر دس جولائی تک یہ ویرچول کاؤنٹر ٹیروریزم ویگ ہے وہ آیجویت کیا گیا اگلا کوشن ہے کس دیش نے دوہزار تیس کی نردھار لکشے سے پہلے خسرہ اور روبیلہ دونوں کو ختم کر دیا بتاؤ کہ وہ کون سے دیش ہے جنہوں نے خسرہ دو بیماری ہے اب ان سے مکتی مل گئی ان کو وہاں پہ وہ بیماری نہیں ہے یہ گوشنا کر دی گئی ہے تو یہ گوشنا کیونکہ پاکستان تو پولیو کو نہیں کر پایا وہ روبیلہ اور میجیل کے بارے ہم کہاں سے سوچے گا تو رائٹ آنسر اس کا دی اور بہت ہی مہت بند جاتا ہے یہ ساؤ اسٹ ایسیا کے دو کنٹی ٹھیک کر رہے ہیں باقی دوسرے دیش ابھی نہیں ہیں آندھ پردیس میں رائی تو دنو اتصہ ہو کسان دی اس کو بولتے ہیں کب منایا جاتا ہے کسان دی آندھ پردیس میں وہ کب ہے منایا جاتا ہے یا کب ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آٹھ جولائی کو آگلا کوشن دیکھئی یہاں پہ سرکاری بھومی کی سرکشہ کے لیے انترکس پردیوکی کی اور آرٹیفیسل انٹلیجنس کا اپیوگ کرنے والا بھارت کا پہلا راجی کون سا راجی بن گیا بہت ہی بڑی آکوشن ہے کیا ہے کی سرکاری بھومی اب جب گورنمنٹ زمین کے اوپر کئی قبضہ وغیر ہو جاتے ہیں پھر سرکار جی پہ کام کر رہا ہے اس کا آنسر ہے وہ اوڈی سا گورنمنٹ ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اگلا دیکھئے کوشن یوکے انڈیا بیزنس کاؤنسل کے پہلے بھارتی سی او کا پدوار کون سنبھالے گا یا کس کو ملائے سی او کون بنائے کس کا سی یوکے انڈیا بیزنس کاؤنسل کا سی یو نائٹڈ کینگ ڈم اور انڈیا بیزنس کاؤنسل ہے ایک سنگتھن ہے اس کا سی اور بھارتی اے پہل افہسٹ انڈین بنائے تو بتاؤ کہ وہ سی او کون بنائے یہ آپ کے سامنے کوششن ہے جی رائی ٹانسر کیا اگلہ دیکھئے کوششن حالی میں کس راجعہ نے ہاتھ کرگا بنکروں کے لیے نیکر سامان یوزنہ سروع کی ہے نیکر سامان یوزنہ ہینڈلوم ویورس کے لیے کس راجعہ نے سٹارٹ کی ہے نیکر سامان یوزنہ ہینڈلوم ویورس کے لیے یہ سٹارٹ کی گئی ہے اور یہ سٹارٹ کی ہے کرناٹ کا نے سٹارٹ کی ہے کرناٹ کا نے سٹارٹ کی ہے اگلہ کوششن آ جاتا ہے اور کوششن کیا ہے بھارت کی رینک ہے گلوبل ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں بھارت کی رینک دو ہزار بیس میں کون سے آئی ہے تو اس کی بھارت کی رینک آئی ہے وہ سو 34 بھارت کی رینک کتنے آئی ہے 34 رینک آئی ہے اگلہ ہے دیکھئے کس دیس نے حالی میں ایک نیا جاسوس اپگرہ اف ایک سکسٹین لونج کیا ہے جاسوس اپ اپ ایک سکسٹین کس دیس نے حالی میں لونج کیا ہے اس کا وہ ہے اس رائل اس رائل ٹکنولوجی کے معاملے کافی زیادہ وکسی دیس ہے اور اس نے یہ لونج کیا ہے اگلہ کوششن آپ کے سامنے آئے اور وہ ہے کوششن کہ بھارت کے پہلے سوشل میڈیا سوپر ایپ کا نام بتائی جسے حالی میں آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے سوشل میڈیا ایپ ہے بھارت کا ہے آپ فیس بوک ہے اور باقی جو دوسری انسٹاگرام ہے وہ یوز کرتے ہیں تو بھارت کا سوشل میڈیا ایپ سوپر ایپ ہے وہ ایلیمنٹس اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا ایلیمنٹس آپ بولیں گے کہ یہ جو نام ہے وہ تھوڑا سے عجیو ہے ورنہ اگر کوئی انڈین ٹائپ کا نام ہوتا اور بھارت کا ہوتا تو شاید لوگ پھٹا 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 کر لیتے اس کو اگلا کوششن ہے اور یہ کرے گا یہ ایپ پروائیڈ کرے گا جیسے آپ لوگ کرتے ہو اس میں اس طرح کے کام یہ کرے گا پی ایم نریندر موڈی ایشیہ سب سے بڑے سور ارزا سینٹر کا ارزگاٹن کس راجعہ میں کریں گے نریندر موڈی ہے انہوں نے ارزگاٹن کیا ہے یا کریں گے ایشیہ کے سب سے بڑے سولر پاور پلانٹ کو انہوں نے ارزگاٹن کر دیا ہے بتانا آپ کو بتانا آپ کو کی وہ کون سا راجعہ ہے جہاں پہ آپ کو ایسے بھی مان سکتے ہیں سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ کی سب سے بڑا سولر پاور پاور پلانٹ ہے وہ کی سو راجعہ میں کو آپ ایسے فرم کر سکتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے مہاراشترا آنسر کیا مہا مدی پردیش سات سو پچاس میگا وارٹ سات سو پچاس میگا وارٹ اور ریوار ڈیسٹک میں ریوار ڈیسٹک کہا ہے مدی پردیش میں آنسر 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 کیا سیوہ کے پہلے آدھیکس کون بنے ہے پہلے آدھیکس کون بنے فرس چیئرمن آنسر فائننشل سرویس سینٹر آنسر آنسر تو اس کے چیئرمن کون بنے ہیں یہ آپ کے سامنے کوششن ہے تو آنسر کیا انجیتی سری نواز انجیتی سری نواز اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اور وہ پہلے چیئرمن ہے انٹرنیشنل فائنشل سرویس سینٹر آنسر 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 بہت انپورنٹ یاد رکھ اسی سے آپ آئیڈے لگا سکتے یہ کون لکھے گا یہ بھارت کے گورنر لکھیں گے پورا گورنر جو کہنے کی گورنمنٹ سے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے وہ جو سوائت ہوتی ہے اس میں کہنے کہنے کھینے شیب کر رہی ہے تو یہ بات کس نے یہ کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے بہت انپورنڈ ہے بتاؤ کی کس نے لکھی ہے اس کا آنسر کیا ہوگا ارجیت پٹیل ارجیت پٹیل اس کا کریکٹر آنسر ہے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے بھومی ہن کسانوں کو ایک ہزار سالیس کروڑ روپے کا رن پردان کرنے کے لئے کسی رن دینا ہے کہ اس راجی نے بلرام یوزنا کی شروعات کی بلرام یوزنا ہے وہ اگریکلچر کریڈٹ ہے سستے میں جو لینڈلیس فارمر ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے زمین نہیں ہے مطلب کیا ہوا فارمر کیسے ہوا پھر وہ جو کسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے آگے جن کے پاس زمین نہیں ہوتی ان کو کھیتی کرنے لیے دیتے ہیں اور حصے میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کسان تو وہ بھی ہے لیکن وہ لینڈ نہیں ہے اس کے پاس میں اس کے لئے سکیم کی راجی نے سٹارٹ کی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اوڈیسا اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اوڈیسا اس کا کرنے آنسر ہوگا بھلا رام سکیم ہے وہ لونچ کی گئی ہے تاکہ جو کسان کووڈ نائنٹین میں جن کے بعد زمین دکھی ہو رہے ہیں ان کو کچھ مدد مل سکے اور کولیبریشن یہ ناوار کے ساتھ میں بھارت کے 66 سترنز گرنڈ ماسٹر کون بنے بھارت کے 66 چیس گرنڈ ماسٹر آف انڈیا یہ کون بنے ہیں تو کافی زیادہ اگزام پوائنٹ آکاس گرنیشن آکاس گرنیشن یہ کوششن ایسے بھی آسکتا ہے کس کھل سے ہے اس روپ میں بھی اس کوششن کو پوچھ آسکتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے وہ چو پوچھ میں پلیئر ہے اور یہ کہا سے تم ملا ڈو سے دو ہزار بیس سسٹین ڈیولپ دو ہزار بیس سسٹین ڈیولپ گول ہے اس کو پراب کرنے میں بھارت کی پوزیشن ہے بھارت کی کون سی پوزیشن ہے سسٹین ڈیولپ گول میں تو رائٹ آنسر کیا ہوگا دھیان ہے وہ وکاس کے کاریوں میں اکنومکس ڈیولپ منٹ میں لوگوں کی زیون کو بیٹر بنانے وہ زیادہ ہے نہیں اور کہیں بھٹکا ہوا ہے کس دیش نے ایسی پرشانت آرث سیوگ ایپیکس سیکھر سمیلن دو جا اکیس کو رد کر دیا گیا کیا ہے کہ کنٹری کنسل ایسی ایسی ایپیکس سمیٹ ہونا تھا ایپیکس سمیٹ کو انہوں نے کیا ہے کہ ہم نہیں کروانے والے کیونکہ ہم نہیں کروانا چاہتے وہ کون دیش ہو سکتے جو تر دھیان رکھتا ہے وہ نیو جیلینڈ وہ کیا ہے نیو جیلینڈ اولمپی چیمپئن ہالی میں سنیاز کی گھوشنا کی ایک فیمیس کھلا ڈی اولمپک میں میڈل لی اولمپک چیمپئن ہے دو تین بار بھی میڈل لی ریٹائرمنٹ ہوئی بتاؤ کی وہ کون سا کھیل ہے جس سے یہ سممدھ رکھتے ہیں تو اس کا رائیٹ آنسر کیا ہے وہ ہے بیڈ میڈل جیتا چائنا سے سممدھ آگلا کوششن آپ کے سامنے یہ ہے سوٹ سرویکشن دو دار اکیس کے سممان کی نئی سرین کی گھوشنا کی گئی ہے یہاں پہ کوششن بن رہا ہے جو سوستہ کا ایک سرویکشن کیا جاتا ہے اور اس سرویکشن میں آوار دیا جاتا الگ کٹیگری ایک نئی کٹیگری ایڈ کی گئی دو ہزار اکیس کے لئے بہت انپورنٹ کوششن بنتا ہے دو ہزار اکیس میں جو سوستہ سوست سٹی کون سا ہے اس کے لئے الگ سی کٹیگری بنا دی گئی ہے بتاؤ کہ وہ کٹیگری دو دار اکیس میں کون سی انٹڈو س ہو رہی ہے تو اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا وہ کیا پر دو سم مان یہ والی کٹیگری ہے یہ ایک نئی کٹیگری کی روپ میں ایڈ کی گئی ہے اور یہ کس پر فوکس ہے ویس وارٹ ٹریٹمنٹ یہ اوپر زیادہ فوکس ہے ویس وارٹ ٹریٹمنٹ کی اوپر فوکس ہے اگلا کوئشن آپ کے سامنے دو 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 بیس پور ہمینٹیرین ورک دائن آوار دائن کون سی پرنس ڈائن جو بریٹین والی پرنس ڈائن آنسر 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 کیا ہوگا اس کا فریہ ٹھکر آنسر ہے اس کو یہ آوار دیا گیا اور یہ تیرہ سال کی سکول گرل ہے دلی سے جس کو یہ آوار دیا گیا ہے مانوی کاریہ کرنے کے لئے انڈین آئل کورپریشن لیمٹیڈ کے نئے ادیکس کون بنے انڈین آئل کورپریشن ہے اس کے نئے ادیکس چیئرمن کون سریقانت مادھا ویدیہ یہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آئی سی سی کے انتریم ادیکس کے روپے کون کاریہ بھار سنبھال لے گا آئی سی سی کا انتریم ادیکس ہے اس کو کس کو بنائے گئے تو اس کا آئی آنسر کیا ہوگا عمران خواجہ عمران خواجہ ہے ان کو آئی سی کس دیش نے ورطبان راشت پتی کس دیش نے ورطبان راشت پتی کی ساسن کو ورش دو آئی سی تک بڑھانے کے لئے سمی دان سر روزن کی مزدوری دی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راشت پتی آج کے ٹائم میں اور دو آئی سی تک راشت پتی رہیں گے وہ کون سا دیش ہے تو بھلا مزد پتی ہے اور رسی کے راست پتی ہے روس اس کا correct answer ہو جائے گا سویمت راشت جنیوہ میں بھارت کے نئے ستھائی پرتی دی کی روپ میں کسے نکتیا گیا جنیوہ میں بھارت کو ریپریزنٹ کریں گے پرمانیٹ ریپریزنٹری ہوں گے بھارت کے یونائٹ نیشن میں بتاؤ کی اس کو وہ کون ہے اور یہ اگزام پوائنٹ اسے کافی زیادہ انگپورنٹ ہوگا جس کا right answer کیا ہے right answer ہے اندرہ منی پانڈے right answer کیا اس کا اندرہ منی پانڈے ہے وہ بھارت ستھائی پرتی دی کی روپ میں کام کریں گ اگلا کوشن ہے کس بھارت یا لے 2020 راشت مندل لگو کر تھا پرسکار جیتا ہے راشت مندل دیش کون سے ہوتے ہیں کون ویلت کنٹری وہ جو بیٹی شرس کے ادھین تھے اس کے لیے بتانا آپ کو کہ سوٹ سٹوری پرائز وہ مل اگلا کوشن پاکستان سینہ کے لیے پہلی مہلہ لیپن جنرل کون بنی ہے پاکستان جب نام آتا ہے تو گولہ بارود آن تک بارود اس طرح سے چیزیں نظر آتی ہے لیکن وہاں پہ مہلہ کو لیپن جنرل بڑے ایک سینہ کے پد پہ نیوک کیا گیا مہلہ کو تو یہ مجھ سوچنا کہ بھارت میں مہلہ کو آگے بڑھائی جار پاکستان میں بھی مہلہ کافی آگے تو فرسٹ فیمیل لیپن جنرل ہے پاکستان میں آرمی کی وہ کون بنی ہے یہ آپ کے سامنے کوششن ہے میجر جنرل نگار جوہر وہ 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 پہلی مہلہ جنرل بنی آگلا کوششن دیکھئے انتراشتی سنسد واد دیوس کب منائے جاتا ہے انٹرنیشنل ڈے او پارلیمنٹری جم وہ observe کب کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے بی تیس جن کو یہ انٹرنیشنل ڈے او پارلیمنٹری جم بنائے جاتا ہے یہ تھوڑا رٹہ مارنا پڑے گا آگلا کوششن دیکھئے بھارت میں ایک جلائی کو کس کے سمان میں چک دیوس منائے جاتا ہے ڈاکٹر ڈے منائے جاتے ایک جلائی کو ڈاکٹر ڈے منائے جاتا ہے ایک جلائی کو یہ دروائے ہے وہ ہی ان کے نام سے یہ منائے جاتا ہے ڈی اس کا کریکٹر ہوجائے گا اگلا کوششن دیکھئے اگلا کوششن ہے دو ہزار بیس اکیس کے لیے امپائروں کے آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں ایک ہوتا ہے ایلیٹ پینل مطلب کہ سب سے بڑا امپائر ہوتے جو بڑے ایلیٹ پینل میں سامل ہونے سب سے کم امپائر کون بنے ایلیٹ پینل میں دو ہزار بیس اکیس کے لیے سامل ہونے سب سے کم امپائر کون بنے یہ آپ کے سامنے کوششن ہے بیس کا کریٹ ٹانسر نتین مینن نتین مینن ہے اس کا کریٹ لائکن ورڈ سنا ہوگا بائیلو جی مین فرسٹ لائکن پارک ہے وہ کہاں پہ اس کا ادھار گھارٹن ہوگا ہے کہاں پہ بنا ہے فرسٹ لائکن پارک تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ رائٹ آنسر ہے اس کا اترا کھنڈ رائٹ آنسر کیا اس کا اترا کھنڈ اگلا کوششن ہے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا یہ جیسے آپ جان دیں سمیکر کا نام سنا ہوگا تو جو موٹر ریسنگ ہوتی ہے فراری والی ریسنگ ہوتی ہے وہاں پہ مہلاؤں کو بھی آگے اتارا جا رہا ہے کیونکہ جو کار کمپنیا چاہتی کہ مہلائیں بھی کار چلائیں تاکہ تب بیچ پائیں گے مہلاؤں کو جب ان کو اس طرح چیز پرموٹ کے جائے گا تو کون سی وہ انڈین ریسر ہے جس کو کی اس کے لیے چونہ گیا تاکہ اس کو پریکٹس کروائے جائے اور جو ایک پرجیکٹ چلائے جارہ رہے اس رائٹ آنسل کی اس کا اس کا نام ہے اسی ہنسپال اسی ہنسپال تیرہ تھرٹین ایئر اور مومبئی بیسٹ ریسر ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ تیرہ سال کی ہے تو اٹھارہ میں تو لائسنس ملتا وہ ریسر کیا ہوئی لیکن پھر بھی جو کوششن ہے ایک پولیس سٹیشن یوزنا شروع کرے گی ایک آئیڈیل پولیس سٹیشن ہونا چاہیے آدھرس پولیس سٹیشن ہونا چاہیے جہاں پہ لگتا ہے جو انیویسٹیگیشن ہے وہ پرکریا ہوگی اگر چوری چکاری ہو جائے اس ایریا میں تو دیکھتے ہیں کیسے آدھرس ہوگی نام اگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے کس دیش نے سال دو دیش تک پہلے یاتری کو سپیس وارک پر لے جانے کا انوبند کیا ہے بتاؤ اس کا انتر کیا ہوگا موسیقی تو کیا ہے کوئشن کی ایسے ٹوریسٹ آپ کو سپیس میں جانا ہے اور جیسے وہ یہاں پہ ایسے ٹوریسٹ آپ گھومتے ہیں ویسے سپیس میں گھوم کر آنا ہے اور ایسے ٹوریسٹ تو دو ہزار تیس میں سپیس میں کون سا دیشہ جہاں پہ کی ایسے نے ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ ہے رشیہ آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے سپیس ٹوریزم بھی ایک بہت بڑا بیزنس ہونے والا ہے سپیس ٹوریزم بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کی سپیس میں جانا چاہیں گے اور ان کو اگر کوئی کمپری ایسی ہے جو کی اپنا سسٹم بنا رکھا ہے جیسے ٹیسلا بناتا ہے نا اس طرح سے کہ وہ کمپنی جہاں پہ لکھا بھی ہے آپ کو کہ رسیان سپیس کورپریشن جس کا نام ہے انہرزیا تو یہ کمپنییں لوگوں کو لے جائے گی اور وہاں پہ یاترہ کروائے گی سپیس میں ناسا نے اپنے مخالے کہ امارت کا نام بدل کر کس کے نام پہ رکھ دیا ہے ناسا آپ جانتے ہوگے امریکہ میں جو سپیس ایزنسی ہے اب اس نے اپنا جو ہیڈکوارٹر اس کا نام چینج کر دیا ہے اور ہیڈکوارٹر کا نام کا جو بیلڈنگ ہے وہ کس کے نام سے رکھا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے میری جے میری ڈبلو جیکشن میری ڈبلو جیکشن یہ کیا ہے یہ وہاں پہ انجینئر تھی اور یہ انجینئر بہت سمیت تک وہاں پہ تھی فرسٹ ایفریکن خاص بات کیا ہے کہ ایفریکن مولگی تھی ایفریکن ایمریکن فیمیل انجینئر اس کے نام سے اس بیلڈنگ کا نام رکھا گیا ہے اگلہ کوشن ہے دو ہزارت تیس فیفا مہیلہ ویسپ کپ کی میجبانی کون سا دیس کرے گا کوشن کیا ہے آپ کے سامنے کہ which country will host دو ہزارت تیس فیفا وومن ورلڈ کپ مہیلاؤں کے لیے جو فٹوال کا ٹورنمنٹ ہوگا ورلڈ کپ ہوگا وہ دو ہزارت تیس میں کون سا دیس عید کرنے دار ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے یہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا دونوں مل کر ڈیس کا آنسر ہو جائے گا ڈیس کا آنسر ہو جائے گا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ دونوں مل کر یہ عجید کریں گے ڈوپنگ آروپوں سے مکت ہونے کے بعد ارجن پرسکار دو ہزارت تیس سے کیسے سمانیت کیا گیا ڈوپنگ جو اگر نسلی دواؤں کا سیون کرتے ہیں آروپ لگتے ہیں اس میں پانتی بن لگ جاتا ہے بعد میں اگر ان کو کوئی کلیرنس آ جاتا ہے کہ نہ اس کے جو ریپورٹ ٹھیک ہے تو وہ بتانا ہے آپ کو دوزار ٹھارہ میں ارجن پرسکار ہے دیا گیا لیکن اس کو روپ دیا گیا دوزار ٹھارہ والا جو پرسکار ہے دیا جائے گا وہ عطا کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سنجیتہ چانو سنجیتہ چانو ہے وہ اب بری ہو گئی ہیں آروپ سے اور اب ان کو یہ دیا جائے گا ڈوپنگ سے وہ کلیرنس مل گیا ہے آئی ڈوولو اپ سے کس بھارتیہ کو ٹورنٹو انتراشتری ہے فلم مہت سو کے لیے رازدود کے روپ میں نامت کیا گیا ہے کوششن کیا ہے کس بھارتیہ کو ٹورنٹو انتراشتری ہے فلم مہت سو کے لیے رازدود کے روپ میں نامت کیا گیا ہے which indian has been named as the ambassador for the ٹورنٹو انٹرنیسنل فلم فیسٹیول ایک ایونٹ ہونا ہے فیسٹیول ہونا ہے فلم و سیلیشن اور اس کے لیے ambassador ambassador جو پرچار کرتے ہیں اس کو تو پرینکا چوپڑا اور انڈراکشب ان کو نیوک کیا گیا ہے ان کا پرچار کرنے کے لیے بیس کانسر ہو جائے گا آگلا کوششن آپ کے سامنے میریل بونڈ یہ مارل بونڈ کرکٹ کلب کی بات ہو رہی ہے مارل بونڈ جو آسٹیلیا میں کرکٹ کلب میریل بونڈ کرکٹ کلب ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ who will become the فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ of میریل بونڈ کرکٹ کلب م سی سی کی پہلی بار م سی سی بہت پرانا ہے وہاں پہ کرکٹ کے قائدے قانون لکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ وہ کون ہوگی یہ آپ کے سامنے کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے بی بی کلیر کونور کلیر کونون ہے وہ فورمر انگلینڈ کی کیپٹن ہے انگلینڈ کی مہلاؤں کی ٹیم کی وہ کیپٹن رہے چکی ہے تیر تالیس سال کی ہے ریٹائر ہو چکی ہے پہلی فیمیل پریزیڈنٹ بنی ہے دو سو تیتی سال کی ہسٹری میں دو سو تیتی سال کا اتیاس ایم سی سی کا اس کی ہسٹری میں یہ بنی ہے حالی میں کس راجہ نے کاپو سمدائی کی مہلاؤں کے لیے کاپو نیستم یوزنا شروع کی ہے کاپو نیستم یوزنا شروع کی ہے اور کاپو کوئی سمدائی ہے بتاؤ کہ وہ کون سا راجہ ہے کون سا راجہ ہے یہ بتانا آپ کو تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ رائٹ آنسر ہے اس کا آندھرہ پردیس آندھرہ پردیس نے کاپو نیستم یوزنا سٹارٹ کی ہے پچھترہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے پر اینم کے حساب سے اس کاپو کمیونٹی کو فائنسل سپورٹ کے روپ میں ملیں گے بھارت کے بہار کوششن آپ کے سامنے کیا ہے کی بھارت کے بہار ویشو کا پہلا یوگ ویشو دل ہے کس دیس نے ستھاپیت کیا ہے بھارت کے بہار ویشو کا پہلا یوگ ہے بھارت کی کلچر سے سمجھ رہی تھا بھارت کی اتیاس سمجھ رہی تھا نریندر موڈی گورنمنٹ کافی پرموٹ کر رہی ہے اور انفیٹ کے انہی کے پریاسوں سے پورے ورلڈ میں نریندر موڈی گورنمنٹ کے پریاسوں سے پہچار ملی ہے یوگ کو ریکوگنائز کیا گئی کس جون یوگا دیوس کے روپے بنے جاتا ہے لیکن بھارت کے علاوہ بھی یونیسٹی بن رہی ہے یوگا کی پہلی یونیسٹی کس دیس میں بن رہی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے امریکہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے امریکہ اس کا کریکٹ آنسر ہے چلوہ آج اتنا ہی کرتے ہیں یہ ایک ہزار کوششن ہمیں کرنے ہیں دو سو کوششن ابھی ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ اگر وہ تین چار کلاسز اور ہو نہیں ہے اس کی بہت زلدی اس کی کلاسز کر دی جائے یہ کنٹینٹ بلکل پوری طرح سے تیار ہے اس کا جو پی ڈی اپ فورمیٹ ہے وہ سپنٹس کو جو فری والے ہیں ان کے دوشپورڈ لگ جائے گا جو پیڈ کورسز والے ہیں ان کے دیشپورڈ پہ لگ جائے گا پیڈ کورس والے ان کو الگ سے ایک دیشپورڈ ملنا ہے وہ موشت والے کل شام تک مل جائے گا تو کل شام تک آپ کو یہ پی ڈی اپ ملے گا اس بات کا جان رکھیں نیچے کمنٹ یہاں پہ ڈسکرپسن بوکس میں آپ کو ایک لنک ملے گا اور وہ کیا فری کورس کو جوائن کرنا ہے تاکہ آپ کو جتنے بھی پی ڈی اپ یا جتنے بھی ویڈی اپ فری والا بھی کورس ہے اس میں ایک ڈیشپورڈ پہ ملے یعنی پی ڈی اپ ادھر گوم رہا ہے ویڈی اپ ادھر گوم رہا ہے آپ کبو نہیں کر رہے ہیں پی ڈی اپ کو کبو نہیں کر پا رہے ہیں سو پی ڈی اپ آپ کی موبائل میں یا لیپ ٹوپ میں پتہ نہیں کون سی چیز کون سا پی ڈی اپ ہے آپ کھول کھول کر دیکھ رہے ہیں کون سا پی ڈی اپ کہاں تھا لیکن اگر اس کی بزای ایک زگہ پہ یہ آپ کو مل جائے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ سسٹیمٹک ڈھنگ سے بنانے کے لیے آپ کو ان سٹیمٹ کو دیا جائے گا جو ریزیسٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے اوکے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے زیادہ سے زیادہ سٹیمٹ تاکہ جتنے زیادہ سٹیمٹ آئیں گے ہمارا بھی موٹیویشن بنتا ہے اور جو بہت ساری کوشٹ آتی ان چیزوں کو ڈاولپ کرنے کے لیے اگر اچھے کنٹینٹ تیار کرنے ہندی بنانی ہے انگلس بنانی ہے بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے تو ویڈیو بنانا ہے بہت کوشٹ آتی تو اگر زیادہ سپنٹ ہوتے ہیں تو یاد کوشٹ کم ہو جاتی ہے یا پھر کیا کہ نہیں ہوتی ہے تو اس بات کا بھی آپ کو جہان رکھنا ہے جیتنے زیادہ بچوں کو شیئر کریں آپ کو فائدہ ہو ورنہ ہم لوگ بیچ میں روک دیں گے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے بینا پیسے کچھ نہیں ہوتا